بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے جو آج یہ گیسٹ ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ ہم ابھی فارمل انٹرو کروائیں گے ان کا اور عوضباللہ بسم اللہ کر کے اسلام علیکم کریں گے اس کے بعد فارمل بتائیں گے لیکن یہ پوڈکاسٹ ہے اور اس کے اوپر ہم ایک لمبے گیپ کے بعد آج ایک باپر آپ کے سامنے حاضر ہیں گیپ کی وجہ ہوا تھا آپ سے بہت ساروں کے لوگوں کو علم ہیں بہت ساروں کے علم ہیں اگلی ویڈیو میں آجیں گی نصراللہ ملک صاحبہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں آپ � رات کو صبح شاہ میں اپنی سکرین سپے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کی بہت ساری باتیں ہم سنتے رہتے ہیں سر ویلکم ٹو دا شو خیریہ سے ہیں آپ آج کے لئے ٹرینڈ بہت ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مائیک لمبے لبے لگے ہیں اور لوگوں نے اپنے اپنا سلسلہ شروع کیا ہو ہے اور آج پہلی بار جو ہمارے کو ہوسٹ اور کو گیسٹ محمد باصل بھی آپ کے سامنے موجود ہیں یہ بھی اپنی کچھ گزرارشات رکھیں گے اور ملک صاحب کی موجودگی فائدہ اٹھ راتے پہ ان سے استفادہ کریں گے ملک صاحب یہ پوڈکاس پہلے تو نہیں جانا ہوا آپ کا اس فورمنٹ پہ ایک دفعہ میں گیا ہوں مرسول اللہ خان صاحب کی ساتھ اچھا تو کیسا رہا بیسے یہ بڑی دلچسپ نہیں ہے کہ ایک سائٹ پہ جو ہے وہ ٹک ٹک کی شورٹ ویڈیوز اور ریلز اور دوسری طرف اتنا ٹیمپرمیٹ آ رہا ہے کہ لوگ گھنٹا گھنٹا لوگوں کو سن رہے ہیں یہ میرے خیال سے تھوڑا سا پوزیٹیو سائن تو ہے میرے خیال میں ہم اوور پ کہانیاں بہت سے چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں اس ریجن کے ساتھ اس لیے وہ میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے ان چیزیں میرے خیال میں ایک بور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ٹاک شو میں جو ہے جب گیس آتا ہے تو اس کو ایک گھنڈے کے شو میں بریکس نکال کریں گے گیس کو اپنے موقع پر رکھنے کے لیے چار پانچ منٹ کا ٹائم ہوتا ہے پوڈکاس میں جو ہے وہ ایک برلمبی گفتگو ایک پور مغل گفتگو اور ایک چی انٹیلیکٹیو ڈیویٹ یہ تو خیر ہے میں اس ف سکرین میں دیکھتے ہیں وہ میرا ایک چھوڑا چھکوا بھی ہے ایک میڈیا کے طالب علم کی حصیت سے کہ آپ جو سکرین پر آتے ہیں تو آپ بڑے امیانر لوگوں سے سوال بھی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بہت ساری باتیں جو آپ کر سکتے ہیں وہ ابھی بھی کیمرہ ہونے کے بعد چاہید آپ نہیں کہہ رہے ہیں اس طرح سے آپ نے بہتے مخصر سا جواب دی ہے تو وہ جو آپ کے تھوٹس ہیں زیادہ جو آپ بہت سارے آف در ریکارڈ اظہار کرتے ہیں کیمرے پر آپ ذرا کیوں دیکھیں میں سمجھتا ہ کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم آزادی سے بات کہہ سکتے ہیں یا نہیں دنیا کی کسی ملک میں وہ باتیں جو آپ تنہائی میں کہہ سکتے ہیں آپس میں کہہ سکتے ہیں ٹیلوین سکرین پر آپ شاید آ کر وہ ساری باتیں نہیں کر سکتے ہیں اس کی دو بڑی بنیادی وجوہات ہوتی ہیں ایک یہ کہ وہ انفارمیشن جو بہرحال آپ لوگوں سے شیئر پبلکلی نہیں کر سکتے پھر دوسری بات وہ تفسرہ جو ٹی وی کی اپنی زبان ہے ٹی وی کا اپنے ایک دیکھا کار ہے اس کے اپنے ایک رول رولز ہیں اس رولز کو فالو کرتے ہوئی بات چیت کر سکتے ہیں تیسری چیز جو سب سے اہم ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہاں بہت سے سٹیک ہولڈرز ہیں سوسائیٹی کے اندر اگر آپ ٹی وی میں کام کرتے ہیں تو ٹی وی کی اپنی ایک پالیسی ہو سکتی ہے ٹی وی ایک بزنس موڈل ہے آپ بہت ساری باتیں کہتے ہوئی یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بزنس موڈل کتنا متاثر ہوتا ہے پھر ٹی وی نے اگر پاکستان میں کام کرنا ہے تو اس کے اپنے رولز اور ریگولیشنز بھی ہیں اس کو بھی فالو کرنا ہے پھر ساتھ ہی ساتھ حکومتیں اور حکومت سے باہر کے لوگ ان کا بھی ایک پریشر گروپس کی شکل میں آپ کے اوپر موجود ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ کہنا کہ ہم سارا سچ ٹی وی پہ بولتے ہیں شاید درست بات نہیں ہے بہت سچ چھپایا جاتا ہے اور پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کی کئی معاشروں کے اندر سچ چھپایا جاتا ہے اب بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ سچ نہیں چھپایا جانا چاہیے اس میں بھی ایک بڑی لمبی � ہیں کہ ایسا سچ جسے کیوس پیدا ہو جسے افرا تفریح پیدا ہوتی ہو جسے سوسائیٹی میں کلیش پیدا ہوتا ہو تو ایسا سچ ٹیلیوین چینل پر ایوائیڈ کیا جانا چاہیے تو میرے خیال میں انسان کی جو نجی کی فتو ہوتی ہے وہ شاید اس لیے ڈیفرنٹ ہوتی ہے کہ ٹی وی بہرحال کسی نے کسی رولز اور ریگولویشن کی طرح چال رہا ہوتا ہے صحیح ہو گیا اور جو سوشل میڈیا نے بہت سارا کاؤنٹر کیا ہے اور بہت ساری جو ایسا کی پاڈکاست سے بہت ساری چیزیں وائرل ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ بھی کہ ماں بندہ نسبتاً زیادہ آزادی سے جو بول لیتا تھوڑا تھا میرے خیال میں سوشل میڈیا بھی آپ کے پاس کوئی ایسی بانڈریز نہیں ہیں کوئی قدغن نہیں ہے کوئی آپ کے رولز اس وقت تو نہیں ہیں تو اس کا نقصان بھی بہت ہوئے میں یہ نہیں سمجھتا اس کا فائدہ ہوئے ٹھیک ہے ایوئرنس آئی ہوگی لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملے لیکن نقصان بہت بڑا ہوئے نق نقصان یہ ہے کہ آپ کی اخلاقی کردیں قدریں ختم ہو گئی ہیں نقصان یہ ہوئے کہ آپ چھوٹ بولتے ہیں چھوٹ بائے کرنے والے آپ کے پاس بڑے موجود ہیں آپ افسانیں سناتے ہیں لوگ اس کو دیکھتے ہیں ہم کہانی سننی والی قوم ہے آپ کو یاد ہوگا آپ پرانے بزرگ کہا کرتے تھے بچپن میں لونیاں دے کے بچوں کو سلائے کرتے تھے کہ ٹرزن آنے والا ہے جن آنے والا ہے جن بچوں کو اٹھائے لے جاتا ہے آپ سو جائیں تو ہم افسانوی قسم کے جو ہے وہ چیزیں اپنے ای کرنی تو شاید ہم کہانیت سننے والی قوم ہیں تو سوشل میڈیا میں زیادہ تر آپ کو کہانییں بھی نظر آئیں گی اس نظر آتی ہے آپ کو وہاں بلیم گیم نظر آتی ہے جس کا دل کرتا ہے اٹھ کے آپ کے اوپر یہ میرے اوپر الزام تراشی کر دیتا ہے اور ہم الزام تراشی کو بڑے مزے سے سنتے ہیں آپ کو شاید اس بات کا شاید اندازہ نہ ہو کہ جرائم کی خبریں سب سے زیادہ پڑی جاتی ہیں اور جرائم کی خبریں خبارات میں چھپیں یا ٹیلیوین چینل پر چھپیں وہ سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں ہم بحثیت قوم شاید دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے آپ کو بتا ہے ایکشن موویز زیادہ دیکھی جاتی ہیں ایک وہ انسان کے اندر جو ایک ہوتی ہے نا کہ کسی وہ تھرل کو دیکھنا تو شاید تھرل آپ کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا ایک تھرل کا نام ہے میں اٹھتا ہوں میں چیلنگ کر رہتا ہوں کہ آئیے جی میں آپ کو بتاؤں ملک کیسے چل رہا ہے ایک چیزیں شاید دنیا میں جو میڈیا ہوتا ہے یا جو ٹیلیوین یا یہ اخبارات ہیں وہ رسپانسیبلٹی بانشار زیادہ ہوتی ہیں لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے بارے جسر یہ ہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ امیس انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن دونے بہت آتا ہے یہاں پہ سائرہ کی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن جب حکومت کی طرف سے کوئی ایسی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے سب سے زیادہ جو ریزیسنٹ ہوتی ہے وہ میڈیا اور انٹرپرسنٹ ہوتی ہے اب یہ ریسنٹلی میڈیا آرڈین اور یہ اپیقہ کا جو دفعہ جو آرہا ہے کہ ابھی تیار ہو رہا ہے اس کے لئے اس میں بھی سب سے زیادہ جو ریزیسنٹ ہوتی وہ میڈیا ہے انکلز کی طرف دیا ہے اس کی کیا بہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پہلے عرص کیا رہا ہے کہ ہم جب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی سینسیڈائز کیا جائے کسی چیز کو سینسیلیزم جب پھیلتا ہے اتنا دیکھا جاتا ہے سنسنی خیزی اس لئے لوگ پسند کرتے ہیں تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ بانڈریز ل ہوگا تو پھر ریزیسنس آتی ہے کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں جو ان کی سوچ ہے آپ تو دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل موٹیویٹڈ لوگ ہیں ہم سب ساری سوسائیٹی کوئی کسی پارٹی کے ساتھ الائیمنٹ ہے وہ چاہتی ہے سب اٹھتے ہی دوسری پارٹی کی ایسی دیسی کا نشو کر دیں اسی طریقے سے جو ورکرز ہیں پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں وہ بھی سوشل میڈی کا استعمال شاید سوسائیٹی کی تعمیر کے لئے نہیں کرتے وہ اگل کو زیادہ بلکہ بڑا غلط افضل کا زلیل کرنے کے لئے نہیں ہم تو سمجھنے کہ اگلے کو زلیل کرنا ہے اس میڈیم کا استعمال کر کے لئے کی ایسی تحصیح کرنی ہے تو جب اس قسم کا استعمال ہوگا تو اس سے یقینی بات ہے لوگ نہیں چاہیں گے کوئی قانون بنے کوئی ایسا چیز آیا جس کے ذریعے آپ کا چیک انڈ بیلنس ہو آپ سے پوچھا جائے کہ زامدراشی آپ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں حیرت اپنے جگہ پر ہے بہت ساری لیکن اپرچنیٹی بہت سار بات ہوں کے بہت سارے ہیں وہ اپرچنیٹی بارے ان کو ایک مل گئی ایس پہ تھوڑا سی بات میں آتے ہیں میڈیا انڈسٹری بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہتے ہیں کہ تقریباً دوہزار پانچ سے ہم آپ کو مختلف سکرینوں پر دیکھ رہے ہیں ایئر و ایک اسٹری میں سب سے پہلے آپ کو دیکھا اور بالکل گراس روٹ لیول سے اپنے آپ کو دیکھنا چلو کیا آپ کا اس میڈیا انڈسٹری میں آنا کیسے ہوا آپ کس طریقے سے آپ آئے تھوڑا سات شیئر کی جائے گا میرے خیال میں آپ اسے اتفاقی کہہ سکتے ہیں یا آپ یہ کہیں کہ جب ہم بیچل کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے تھے اس وقت تو یہ سوچ تھی شاید کہ چلیں کچھ ایسا کام کیا جائے جس میں بندہ اپنی بات کہہ سکے یا آپ سوسائیٹی کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے آواز اٹھائی جا سکے تو پھر ایک بہتر چیز یہ آپشن نظر آئے کہ چلیں جو ہے وہ یونیورسٹی کے ڈگری اسی جو ہے میس کمیونکیشن کی یا ج رہو گے میڈی انڈسٹی کے اندر تو اس سے یہ سفر کا آغاز ہو گیا کوئی ایسی پلاننگ میں سمجھتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں جو میں تو بچپن سے انکر بننا چاہتا تھا شاید جھوٹ بولتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے انسان کے خیالات بدلتے ہیں اس کی سوچ بدلتی ہے جب میں اپنے آپ کو دیکھوں میٹرک میں انسان ہوتا ہے تو انسان گلمرائز کر رہوتا ہے پولیس سروس کو انسان ڈاکٹر کو گلمرائز کر رہوتا ہے انسان فوج کو گلمرائز کر رہوتا ہے پھر وہ کوش کرتا ہے انٹر کے بعد اس کی سوچ نئے کسی زاویے میں بدل جاتی ہے گریجوشن کے بعد اور بدلتی ہے تو میرے خیال میں یہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے دنیا میں جو آپ نے دیکھی ہوں گے آپ پیرینٹس کا زیادہ دباؤ آ گیا ہے بیٹر ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے لیکن ہمارے زمانے میں یہ تھا کہ چلیں بندہ بیچلر کر کے کسی سرکاری جاب میں چلا جائے کوئی تو خواب آپ نے دیکھے ہوں گے کوئی ٹارگیٹس اور ایمبیشنز متعین کیے ہوں گے میرے خ زمانے میں بھی خواب بدلتے رہتے تھے ایسا نہیں ہے کہ کوئی فکس قسم کے خواب ہوں گے کہ میں تو میں نے آپ سیرس کیا جب ہم دیکھتے تھے کہ پولیس کی سرس بڑی اچھی ہے پھر پولیس میں جانے کو دل کرتا تھا پھر جب ہم دیکھتے تھے آرمی کی سرس بڑی اچھی ہے آرمی میں جانے کو دل کرتا تھا تو پھر جو ہی وقت گزرتا گیا ایک مچورٹی ریول انسان کہا جاتا ہے یونیورسٹی میں آ کے یہ احساس ہوا کہ چلیں پھر ہم بندہ میڈیا انڈیس کی طرف چلے جائے اس سے پہلے کوئی شخص بھی اب جتنے لوگ دیکھیں گے میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں مختلف جوہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا اب تو خیر ڈاکٹر بھی جنلس بن گئے ہیں کہ یہ دگریہ ہونے کے باوجود تو میرے خیال میں یہ چیزیں انسان وقت کے ساتھ ساتھ اس کے خیالات اس کی سوچ اس کی آپشنز بدلتی رہتی ہیں تو میڈیا انڈیسٹی میں قدم رکھتے ہوئے کوئی آپ کو ایکسائٹمنٹ نہیں تھی کہ میں جا رہ رہوں اسکرین پہ اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا بالکل آپ مطلب کوئی خاص خوش نہیں تھے یا ایکسائٹڈ نہیں تھے میرے خیال میں تھوڑی سی اینورسٹی سے نکلنے کے بعد جب پہلی سیلری ملی اس سے تھوڑی سی ماجوسی پہ ہوتی ہے چار ہزار پہ سیلری اچھا یہ کہا کس دائرے کی بات نہیں ہے میں نوائوت میں میں نے شروع کیا یہ کس زمانے کی بات ہے تو یہ میرے خیال میں انیس سو چوانوے کی بات ہے تو چار مائی میں نے کام کیا ہو گیا وہاں پہ مطلب آپ دو دھائیوں زیادہ آپ کا ہو گیا تجربہ تقریبا میرے خیال میں تیس سال ہونے کے لیے اچھا تو یہ ہے کہ وہ اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ شاید سیلری اتنی اچھی نہیں ہے پھر اخبارات میں جب ہم کام کرتے رہے اخبارات میں سیلری نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی اس سے یہ بہرحال ایک ڈیپریشن ضرور ہوتا تھا کہ یا شاید اس میں اتنا کیریئر نہیں ہے لیکن یہ اللہ کا شکر ہے الیکٹرانک میڈیا پاکستان میں آیا اے روائی اور جیو پانیر تھے میں اے روائی میں چلا گیا سٹار میں یہ ہے اور ایک سٹارٹ سے تو اس سے یہ ہے کہ آپ سمجھیں فنانشلی جو لوگ الیکٹرانک میڈیا میں چلے گے وہ بہتر ہوتے چلے گے یعنی آپ کو کام کا ریوارڈ ملنا شروع ہو اس سے پہلے اخبار میں بہت زیادہ کام ہوتا تھا بڑی سٹرگل کرنی پڑتی تھی لیکن سیلریز آپ کو پتہ نہ ہونے کے برابر تھی لیکن یہ سوچ یہ ہوتی ہے جو اکثر ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا انڈسٹری میں کہ کیوں آئے کس خاص مقصد کے لیے یا آپ کو کوئی بڑا ج جو ہے سوچ ہوتی ہے کہ جی میں بڑا ٹیک میں جا کے میڈیا میں ہوں گا میرے خیال مجھ ساری چیزیں اتفاقی ہی ہوتی چلی جاتی ہیں ہمہ بہت سے لوگوں نے شاید جب دوزار تین دوزار چار کا یہ میڈیا انڈسٹری ہمارے ملک میں شروع نہ ہوتی تو بہت سے لوگ آج اخبارات میں کام کر رہے ہوتے ایسا ہے لیکن ایک ریولیشن تھا پوری دنیا کے اندر ہندوستان میں ٹی وی چینل آ چکے تھے پاکستان میں الٹی میٹری آنے ہی تھے گو کریڈ ایک پوڈکاس ہوئی تھی آپ کے اکسابے کو لے گی آپ کے جونیور رکرارو لحسن صاحب سے تو انہوں نے اپنے سفر بڑی دلچسپی سے شیئر کرتے ہوئے کہا تھا کہ پہلے دن نسول اللہ ملک صاحب کے پاس گیا ان کے پاس سی وی دی انہوں نے مجھے ایسے گیا پھر دبائی کا پورا پروسس تو اس طرح کے بہت سے لوگ آپ کے پاس آئے ہوں گے بھلکہ وہ شاید آپ کو بھی واقع ہو کچھ یاد ہے کہ وہ کس طرح آپ کے پاس آئے اور آپ نے ان کو کس طریقے سے گروم کیا میرے ہم ایک اقرار جب ہمارے پاس ہائر ہوئے اس وقت ہم آڈیشن کر رہے تھے انکرز کے لیے ہم چاہ رہے تھے ایئر وائی کے لیے کیونکہ ایئر وائی بڑاڈکاسٹ وہاں دو بہی سے ہو رہا تھا تو یہ تھا کہ وہاں سے یہاں سے انکرز ہائر کیے جائیں اور ان کو پھر اس وقت یہ ہوتا تھا جیو بھی لے کی جاتا تھا تک پانچے ماہ کے لیے تین دن ماہ کے لیے لوگ وہاں جاتے تھے پھر وہاں سے واپس آتے تھے یہ شفٹ ریجمنٹ تھی وہاں پ تھی مدیعہ چودری بھی اور کافی سار لوگ تھے اس میں کراچی سے جیسے وسیم بادامی اس میں آیا کافی لوگ صدف عبدالجبار آگئی آشا بکشس میں آئیں اسی سارے بیج میں یہ سارے لوگ آئے تو بنیادی طور پر دن کو رکھا گیا تھا آنکر آچھا لیکن کچھ پراسس اس میں لیٹ ہو گیا تو اقرار نے پھر خواہش کا اظہار کیا جی کہ میں اتنا عرصہ ریپورٹنگ کا لیا آچھا تو اقرار نے ریپورٹنگ شروع کی ہمارے ساتھ آم گولے میں اقرار اچھا تھ ریپیٹر تھا کہ اقرار کا یہ تھا کہ وہ گورمنٹ کائل لاہور نے اپنے ڈیبیٹنگ سوسائیٹی میں بھی حصہ لیتا تھا ریپیٹر ہونے کے ناتے ایکسنٹ اس کا اچھا تھا ادائیگی اچھی تھی ریسرچ اس کی اچھی تھی تو ریپورٹنگ میں بھی اس نے اچھی ریپورٹس بنائی لیکن جو ہی وہ ویزا پراسس مکمل ہوا پھر اقرار ایز اینکر دبائی چلے گی یہ کافی لیں اس دوران تو ان کی آتے بھی آپ کو اندازہ ہوا تھا کہ کچھ کرے کے لڑکا یا آپ نے اس کو مطلب تھوڑا سا اگر مجھ سے سچی بات پوچھے تو مجھے اقرار اور یہ آیشہ بخش دونوں میں دو دو خصوصی آدم ہیں آیشہ بخش سے میں نے پہلا سوال پوچھا جو ہماری ٹیم آئی تھی ان سے جو سوالات کر رہی تھی کہ آپ کتنی دلچسپی لیتی ہیں اخبار میں تو مجھے یاد آیشہ بخش نے کہا کہ میں پورا اخبار اپنے والے صاحب کو پڑھ کے سناتی ہوں آچھا یعنی پوری خبریں جتنی ہیں وہ اپنے والے صاحب کو پڑھ کے سنا تھی تو اسے ہمیں اندازہ ہوا کہ ایک ایسی سٹوڈنٹ یہ ایک ایسی نیو کمر جس کا اتنا انٹرسٹ ہو نیوز کی طرف کہ پورا اخبار پڑھ کے اپنے والے صاحب کو سناتی ہو تو اس کے اندر چانسز بہت ہوتی ہیں آگے بڑھنے کے جاتے ہیں آچھا کنٹنٹ بڑا میٹر کرتا ہے کسی بھی انکر کے لیے اقرار میں بھی یہ تھا کہ اقرار کے در تھریل تھی اقرار کے اندر کچھ کرنے کا جوش جو ہے وہ موجود تھا الفاظ لکھنے میں اور بولنے میں بھر اقر اقرار کو پہلے سے اس بات میرے خیال میں دینا چاہیے بھی یونیورسٹی کالیج یونیورسٹی سے اسے مبارل یہ تھی اس کے یہ اس معاملے میں ایکسپرٹ تھا تو انڈیویٹر لوگ جائے زبانہ تالویل میں بڑے چذباتی بھی ہوتے ہیں وہ ملک کو قوم کو فتح کرنا چاہتے ہیں اور ایسے پھر ایسا جب آئیڈیلزم کم ہوتا ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا ایولویشن کا پروسس ہوتا ہوں گا آپ نے یہ پروسس دیکھو کہ ایسے بہت سے لوگوں کا ان کا بھی میرے خیال میں اقرار دھیمہ آدمی تھا ایسا نہیں وقت کے ساتھ اس کی اسائیمنٹ پھر ایسی ہوتی چلے گی تو شو جو ان کا پھر شروع آیا آر بائی کی اوپر وہ شو ہی ایسا ہے کہ انویسٹیگیٹو قسم کا شو ہے کہ یہ آپ نے چھاپا مارنا ہے کسی سٹوری کوڈگ آؤٹ کرنا ہے تو میرے خیال میں اس سے پھر تھل زیادہ آ جاتی ہے لیکن ایز ای نیوز کاسٹر ایز ای ریپورٹر تھوڑا دھیمہ مزاج ہوتا ہے آپ جب بھی کرائیم شو دیکھیں گے کرائ راستے پہ لے گیا اس لیے آپ جس باتی یا انقلاب بھی زیادہ انقلاب بھی بہت زیادہ اچھا ملک صاحب ہم بات کر رہے ہیں کارو لیسن کی اور ای آر وائی کی اور دوزار چار کی اس زمانے سے لے کے آج تک وہ ای آر وائی ہی میں ہیں اور ہم نے یہ observe کیا کہ آپ بھی ای آر وائی مالکان کے بڑے کلوز تھے اور لیکن اس کے بعد آپ نے بہرحال ای آر وائی کو چھوڑا تو بہت کوئی مجبوری بن گی تھی یا کوئی اپرچنیٹی ایسی مل گی تھی کہ آپ نے ای میرا اچھا ریلیشن تھا آج بھی ہے سلمان اقبال جو ان کے اونرز ہیں ان سے ایک اچھا دوستی والا اچھا تعلق تھا بلکہ پوری آجی صاحبان جو ہے ان کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن تھا ای آر وائی میں ہم نے سچی بات ہے بڑی میانت کی یہاں وسائل نہیں تھے اس زمانے میں اتنے مجھے یاد ہے کہ ہم جیو کو دیکھا کرتے تھے جیو کے مقابلے میں ای آر وائی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کوئی وسائل نہیں تھا ہمارے پاس ایک ڈی ایسن جی ہوا کرتی تھی وہ بھی ایک ڈش لگ ہوتی تھی انکورڈر لگ ہوتا تھا ہم انٹوں کے ساتھ اس کو کھڑا کر کے پھر آفیس ہمارا جو ہے وہ لاہور میں حاجی صاحب کے ایک پرانی سی کوٹی خالی پڑی تھی اس میں ہم نے آفیس بنایا وسائل نہ ہونے کے برابر تھے ملکہ ای آر وائی کو شاید مالکان کو بھی شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میڈیا کے ٹرنڈز کیا ہیں میڈیا ٹیکنیکس کیا ہیں یا میڈیا کے لیے کیا کچھ شروع میں کیا جانا چاہیے لیکن آ آستہ آستہ ان کو ریلائز ہوا کہ کمپیٹیشن میں رہنا ہے تو چیزیں کرنی ہیں تو ہم اس دور میں جس دور میں یہ سٹارٹ ہوا شاید بے وسائل کے کام کرنے والے لوگ تھے میرے خیال میں ایک اگر آپ ایک نیوز رپورٹ بنا کے صحیح سے رات بیٹھ کے انظار کرنا پڑ رہا تھا کہ ہم اسے ایف ٹی پی کرتے تھے انٹرنیٹ سپیڈ اتنی سلو ہوتی تھی کہ آٹھ گھنٹے بعد وہ ایک رپورٹ آپ کے اگر رک گئی تو پھر دوبارہ سے لگانا ہی پڑتی تھی تو می ہم اپنے کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن ہم نے اللہ کے شکر ہے کہ اس میں کافی لوگوں نے میند کی بلکہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ آج کے لوگو ٹوئنٹی فور کے ساتھ ہوتے ہیں تیر خان ہمارے پاس ایک کیمرہ مین تھے خبار بھی ہمارے ساتھ کام کرتے تھے شروع میں جب میں ایئر وائی میں آتا ہوں ان کو بھی ہم لے کے آگے یعنی بطور کیمرہ مین سارا سارا دن کھمبے پر چڑ جانا ایک موٹرو بائیک پر با اگر باٹر تک جا کے ہم نے کمپیٹ کرنا باقی چینلز کے ساتھ تو میرے خواہ میں کافی سٹرگل تھی ایئر وائی کی آج جو ایئر وائی کا محول ہے آپ سمجھیں زمین آسمان کا آج تو وسائل بھی ہوں گے آج تکنالوجی بھی بڑی ان کی بہتر ہوگی اس زمانے میں تو شاید کچھ بھی نہیں تھا آچھا تو آپ نے یہ پورا ایولوشن پروسیس پر دیکھا اس میں میرے درم ایک بات آئی سی ہے آپ نے سلمان اکبال صاحب کو ذکر کیا اور باقی بھی تو ہم میڈیا مالکان کا جائزہ لیں اور آج کی میڈیا انڈرسٹری کی جائزہ لیں تو بہت سارے جو ہیں وہ ریل سٹیٹ کے لوگ ہیں جن کا باقیدہ جنرلزم تو اس طرح کا تعلق نہیں ہے تو یہ ایک فیکٹ ہے اب آپ گھوم پھر کے آگے نے میری نوکری کے گھنگی دیکھیں میں آپ کو سچی بات کہوں آپ کو یہ جو ہمارے ہاں ایک کلچر ہے نا کہ ٹی وی چینلز کیوں شروع کیے گئے اچھا لوگ کہتے ہیں جی بازی وہ ہم نے بڑے انقلاب کے لیے شروع کیے کوئی کہتا جی ہم نے میں سمجھ دو تین میڈیا ہاؤسز کے علاوہ جنگ گروپ کو آپ کہہ سکتے ہیں جیو کو کہ وہ بیفور پارٹیشن اسی زمانے میں یعنی آپ بتایا کرتے تھے لوگ ہماری سینئر جو ہمارے کولیگز تھے کہ ایک زمانے میں میر خلیر رومان صاحب شکیل رومان صاحب کے والد دلی کی سڑکوں پہ خود آواز لگا کے اخبار بیچا کرتے تھے تو سو اس کی ایک بڑی ہسٹری ہے پھر نوائوت کی اپنی ہسٹری تھی پھر پاکستان ٹائم کی اپنی ہسٹری تھی پھر ڈ ان کا بزنس کا اخبار ان کا اچھا اخبار تھا اس کو وہ چلاتے رہے بزنس ریکارڈر تو یہ چیزیں چھوڑ کو اس کے بعد میڈیا سارا سیڑ صاحبان کے پاس آیا اب جس کے پاس پیسے ہیں ٹی وی چینل وہ شروع کر سکتا ہے اس میں صرف غلطی سیٹھوں کی نہیں ہیں یا پروپرٹی کا بزنس کرنے والوں کی نہیں ہیں حکومت کی بھی غلطی ہے حکومت نے بھی اس کو لیسنس اتنا مہنگا کر دیا کہ کوئی غریب آدمی لیسنس نہیں لے سکتا اب 32 کروڑ پہ گاگر ٹی وی کا لیسنس ہوگا تو کوئی عام آدمی تو لے ہی نہیں سکتا تو میرے خیال میں جان بوجھ کے اس کو دور کیا گیا کسی ورکر کلاس سے میڈیا انڈسٹری جو ہے وہ چلی جائے کسی سرمایہ دار کے پاس تو سرمایہ دار کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں اس پر مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ جو بھی ٹی وی چینل نکلے بعد میں ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں اور انٹرسٹ رہیں گے ان کی انویسمنٹ جو ہوتی ہے باہرالکہ کسی نے کسی انٹرسٹ کے ارد کے ضرور ک سرمایہ دار لوگ ہیں سیٹھ ہیں ریل سٹیٹ والے ہیں تو یہ لوگ تنخواہیں کیوں ان کے ادھے ٹائم پہ اپنے ورکرز کو ہم نے بہت سارے میڈیا ورکرز کی ہم ٹویٹس دیکھ رہے ہیں آج کل اور بڑا رونا دھونا چل رہا ہوتے ہیں تو یہ پیسے دیتے ہوئے کچھ ان کو ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ٹی وی سٹارٹ ہوتے ہیں میں میں آپ سے ارز کروں اس وقت مالکان بڑے جوش و جذبے کے ساتھ آتے ہیں کہ ٹھیک ہے اتنی انڈسمنٹ ہم لگا لیں گے ٹ پاکستان میں دخیر ڈیو ٹو پلٹیکل کرائسز اور ایکانومی کے جو کرائسز ہے اس کی وجہ سے کوئی بھی بزنس آپ کا وہ جو ہے مشکلات کا شکار رہ سکتا ہے لیکن یہ ٹوٹل جو بیسٹ ہے ٹی وی یہ ہے آپ کے ایڈورٹیزمنٹ ریونیو کے اوپر بیسٹ کرتا ہے جب بھی ملک میں کرائسز ہوگا ریونیو آپ کا کم ہو جائے گا جب آپ پر ریونیو کم ہوگا تو اب ایک سیٹھ یہ سمجھتا ہے کہ اسے پیسے گھر سے دینے پڑیں گے تو یہ تنخواہوں کا اس و دیلے آتا ہے اگر وہ چینل جو ہے وہ فیزیبل ہو جائے اپنے پیسے پورے کرنے شروع کر دے تو وہاں شاید اتنا زیادہ دیلے نہیں آتا لیکن بہرحال یہ ہے کہ جو سمجھتا ہے سرمایہ دار جو مالک جو ہے وہ سمجھتا ہے کتنے پیسے گھر سے جا رہے ہیں یا اپنے کسی اور بزنس سے یہاں لگانے پڑتے ہیں تو اس کا اگر کئی اور بزنس افیکٹ ہوتا ہے تو اس کے اثرات بہرحال اس ادارے کے اوپر بھی آتے ہیں تو میرے خلال میں شاید اب تو حالات بہتر ہیں اگر آپ بڑے چینلز کو دیکھیں پاکستان کے جو بارہ پندرہ بڑے چینلز ہیں وہاں کوئی اتنا بڑا کریسز نہیں ہے ڈیلے ہو سکتا ہے کبھی تھوڑا بہت لیکن بڑا کریسز نہیں ہے وہ لوگ جو خاص طور پر شکین حضرات تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ ٹی وی چینلز شروع کر لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ایک تو میڈیا انڈسٹریکلی بدنامی کا باعث بھی ہیں دوسرا وہ برکر سے گالیاں بھی کھا رہتے ہیں میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیسے دے کے بیزتی کمارے ہیں یعنی پیسے بھی لگا رہے ہیں اور اپنے لیے ذلت بھی کمارے ہیں ان کو یہ کام چھوڑ دینا چاہیے آپ نے شروع میں بھی کیا جائے کہ ہم پوری طرح بات نہیں کرتے ہیں میڈیا اس سے ہم کتنے فیصد آزاد ہے اور میڈیا کا جو آزادی کا جو دور تھا اس سے سب سے بہتر کس دور میں میڈیا اس کو آزادی حاصل تھا اگر دیانداری سے تذیعہ کیا جائے اس زمانے میں ہمیں بڑا مشکل لگتا تھ تھا کہ نہیں نہیں آج کل میڈیا پہ بڑا دباؤ ہے لیکن کیونکہ بہرہ اگر آپ کہیں نا کہ مشرف دور میں میڈیا اتنا پابند تھا تو شاید اتنا پابند نہیں تھا حالنکہ تبا عرزالی بھی کر رہے ہیں بڑے انہوں نے غلط فیصلے کی ہے جیو کی نشیات بند کی جیو کی نشیات بند کی ایروائی کی نشیات بند کی ایمرجنسی نافذ کی لیکن اس کے باوجود ڈے بے ڈے میٹر پہ مشرف صاحب کو کتنا گلہ شکھوار نہیں ہوتا تھا پالیسی میٹرز پہ وہ ضرور کسی بات پہ حکومت ناراض ہو جاتی تھی اس پہ حامد میر صاحب نے ناراض ہو جائے نہیں نہیں دیکھیں میرے خیال میں حامد میر صاحب کا اپنا نکتہ نظر ہو سکتا ہے لیکن ڈے بے ڈے میٹر پہ میں سمجھتا ہوں شاید اتنا دباؤن نہیں تھا خان صاحب جب اقتدار میں آئے امنان خان صاحب کو تو بیانیاں یہ تھا کہ آزاد میڈیا ہوگا اور پاکستان میں جو ہم میڈیا کو مکمل آزادی دیں گے لیکن بدقسمتی سے امنان خان جیسے بندیں اقتدار میں آتے ہی جتنا میڈیا کی خلاف وہ ہوئے شاید ہی کوئی بندہ خلاف ہوا ہوگا پاکستان کی موجودہ کم از گا پچھلے پچیس تیس سالوں میں انہوں نے ایسا کیا مختلف کیا باقی نہیں خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نہیں کرتا تھا وہ میں نے نہیں کیا وہ مجھ سے کسی ہار ہینڈلرز نے کروایا خان صاحب اچھے طریقے سے جھوٹ بولنے کے ماسٹر میں آپ سے ارز کروں دیکھیں یہ باتیں ایسی ہیں جو نہیں کہنی چاہیے اتنا بڑا لیڈر اور وہ یہ بات کہنا شروع کر دے کہ کوئی اور کرتا تھا کون کرتا تھا مجھے ایک باہ بتائی ہے جو سب سے پہلے آغاز کیا گیا فواد چوئی صاحب ہمارے دوست ہیں انفارمیشنل میسٹر تھے انہوں نے کہنا شروع کیا انٹرٹینمنٹ کی چینل ہونے چاہیے آپ کو یاد ہوگا نا یہ کیوں کہنا شروع کیا اس لیے کہنا شروع کیا کہ وہ اقتدار میں آ چکے تھے اب میڈیا ان کے اوپر تنقید کرتا تھا یہ تنقید ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی اور یہ روڈ شو کے اوپر پہلی دفعہ ہمیں ڈائریکشن نے ملی کہ آپ روڈ شو نہیں کیا کریں گے کیوں جی کہ آپ کیمرہ لے کے مایک لے کے جاتے ہیں کسی عام آدمی کے پاس تو آگے سے وہ گلے شکوے کرتا ہے تو یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ میڈیا کا کام نہیں اگرچہ پیپرز پارٹی کو میں آنس دیتا ہوں کہ وہ اس حد تک زیادہ کریزی نہیں ہوتی اپنے خلاف اپنے رکھوانے میں لیکن حکومت میں بیٹھا ہوا ہر شخص یہ چاہتے کہ اس کی تعریفی کی جائے کوئی شخص آپ کو نہیں ملے گا پاکستان میں کہ جو یہ کہے کہ میں حکومت میں آگے ہو میرے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں اس کی خواہشتی میرے اوپر تنقید نہ کی جائے میرے مخالفین پر کی جائے اس میں سارے ایک تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں ہاں پیپرز پارٹی کو اپ کریڈ دے سکتے ہیں پیپرز پارٹی اتنی کریزی نہیں ہوتی اتنا غصہ نہیں دکھاتی اتنا ایگریشن نہیں دکھاتی لیکن حکمران کوئی بھی ہو حکمران چھوڑے یہاں تو کوئی بندہ نہیں سننا چاہتا کسی ایسے چونکہ آپ خلاف خبر دیں وہ نراض ہونا شروعی تھے یعنی پاکستان کا کلچر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ نصیت کرتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں وہ حضرت عمر کا واقعہ سناتے ہیں مساجد میں جگہ جگہ لوگوں کو کہ جی وہ پوچھا گیا اب دو تل جواب کی چادریں دو چادریں آپ کے پاس کہاں سے آگئی پھر ان کو وضاعت کرنی پڑی کہ ایک میرے بیٹے کی تھی ایک میری تھی تو اس کو میں نے کرتا بنوا لیا یہ باتیں صرف کہی جاتی ہیں کسی شخص سے کہیں کہ آپ اس کے اوپر آپ تنقید کریں وہ برداشت کریں ممکن ہی نہیں ہے میڈیا میں بیٹھے ہوئے کسی کے خلاف تنقید کر کے دیکھنے وہ غیر سے آثمان سار پر اٹھا لے گا کہ میرے اوپر تنقید کی کی مل سام میڈیا اور کی اور سیاستانوں کی باتیں کر رہے ہیں لیکن ایک اور طبقہ بھی اور ریکار بھی جو ہمارا آہ سٹیٹ کا پلر ہے وہ بھی اس حوال سے بڑا بدنام ہے آوازیں بند کروانے کے حوالے سے اور آہ کمیونکیشن کے حوالے سے اور فیڈم آف سپیچ کے حوالے سے ان کی طرف سے کبھی آپ کو دباؤ کو سامنا ویسے کرنا پڑا ہے اب تو بہت سے لوگ بول رہے ہیں میرے خیال اسٹیبلشمنٹ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ پر شروع سے یہ اتراز رہا ہے آج کی بات نہیں ہے آج کی اسٹیبلشمنٹ ہو ماضی کی اسٹیبلشمنٹ ہو اس کو پر یہ اتراز جائے تو میرے خیال میں سننا کوئی بھی نہیں چاہتا میں نے پہلے آپ سے کہا کہ فوج ہو پولیس ہو سیاستدان ہو حکومت ہو اپوزیشن ہو کوئی بھی اپنے خلابات نہیں سننا چاہتا یہ اس قوم کا سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے یہ سچ نہیں سننا چاہتی یہ خوش آمد سننا چاہتی ہے آپ کسی وزیر کے پاس کسی پرائیم میسٹر کے پاس کسی کے پاس جا کر بیٹھ جائیں آپ کو ایسے لگے خوش آمدیوں کے ایک ٹولہ اردگل بیٹھا ہوا ہے جو ان کی تعریفیں پہ تعریفیں کیے جا رہا ہے جو ان کو جناب اس وقت ایسے خلیفہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے جب اس دائرے میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ کسی انسانوں کے درمیان بیٹھے ہیں تو میرے خیال میں یہ خوش آمد کلچر جو ہے دنیا میں بھی ہوتا ہوگا لیکن ہمارے اتنا زیادہ ہے کہ یہ اب اب ہر چیز پہ غلبہ حاصل کر گئے خیال میں دیکھیں یہ اسٹیبیشمنٹ بھی پاکستان کی ہے کوئی باہر سے تو آئی نہیں ہوتے یہیں لوگ ہیں ایک فوجی جنرل ہے وہ بھی آپ کا میرا عزیز ہو سکتا ہے پولیس افسر ہے وہ بھی آپ کا کال کرتے تھے آپ کو میرے خیال میں دیکھیں فوج بھی یہ کہتی ہے کہ ہمارے خلاف چیزیں نہ چلیں یا ان کے اگر پالیسی کے خلاف چلتی ہے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی مجھے یاد ہے بی جی آئی اس پی آئی نے جو پریس کانونس کی تھی اس میں ایسے دہرے لگا 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 کے انٹی سٹیڈ لوگ بتایا تھے کہ یہ بھی انٹی سٹیڈ ہے اس میں میرا نام بھی لگایا گیا تھا جنہا اب یہ بھی انٹی سٹیڈ آصف غفور صاحب نے جو کی ہے ہاں آصف غفور صاحب نے اس میں وہ آپ کے رضوان عزیز صاحب بھی تھے مہترل حسین صاحب بھی کافی لوگوں کے نام لگا کے انہوں نے پورا ایسا وہ جو بریفنگ دی اپنے اوپر تنقید کرتے تھے اسے فوج اپنے اوپر تنقید سمجھتی تھی تو میرے خیال میں یہ اس وقت ایشو تھا وہ چاہتے نہیں تھے کہ عمران خان صاحب کے اوپر تنقید ہیں عمران خان صاحب نے بڑے مزے لوٹے ہوئے ہیں آزادی صحافت کے تو اب آج وہ کہیں کہ جنہیں آج پبندی آج ان کا نام نہیں چلتا فرض کریں آج ان کا اگر ان کے اوپر پبندی آئے ان کی بات کرنے پر تو یہ ماجید میں خان صاحب خود کر چکے ہیں آپ کے خیال میں عمران خان صاحب ایسے ہی کون سے ہوتی ہوئی کہ وہ صفحہ ایک صفحہ پہ در وہ صفحہ ہی پھٹے گئے میرے خیال لڑائی کسی اور کی تھی عمران خان اس میں کود پڑے تھے اگر اس لڑائی میں نہ کود تھے تو عمران خان صاحب بچ جاتے آپ کسی دو بڑوں کی لڑائی ہو رہی ہے آپ کو درمیان میں کود نہیں کی ضرورت ہے میرا خیال ہے دوسری بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب جو ہمارے ہاں مجموعی طور پہ پوری اس پاکستانی قوم ایک بیماری ہے خان صاحب کے پاس وہ زیادہ بیماری ہے وہ خود پرستی کی بیماری ہے خان صاحب خود پرستی کی اس جو ہے بیماری میں مبتلا ہے جہاں انسان شاید کم سنتا ہے کم سیکھنا چاہتا ہے کم سمجھنا چاہتا ہے یہ چیزیں بلاخر ان کو وہاں لے گئی پھر ان کو لوگوں نے یہ بھی ایک بنا کے پیش کر دیا کہ بھئی خان صاحب اب آپ پورا پاکستان فتح کر چکے ہیں آپ کے راستے میں کوئی رکاورٹ نہیں ہے پاکستان میں بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کی پالٹکس بڑی ڈیوائیڈڈ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اپنا کردار ہے پاکستان میں گروہوں کی سیاست ہے پاکستان میں برادری کی سیاست ہے پاکستان میں آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک پلیٹکل پارٹی پاس اتنا ووٹ ہو کہ وہ بغیر کسی جو ہے برادری کے بغیر کانیڈیٹ کے بغیر کسی دھڑے بندی کے بغیر کسی الیکشن کمپین کے جیت سکے ایسا ہے نہیں لیکن خان صاحب کو یہ بتا دیا گیا تھا یہ ان کو دکھایا گیا تھا کہ بھئی آپ کو آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے تو یہ بڑی گلتی تھی خان صاحب کی جس سے وہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکلتی چلیں گی نوازری صاحب میں بیماری نوازری میں بیماری ہے زرداری صاحب میں بیماری ہے لیکن میں نے کہا رہا کہ بیماری کی ایک لیمٹ ہے اس لیمٹ سے اوپر چلے جائیں میں نے کافی حکمرانوں کے ساتھ ملنے جلنے کا اپنے کیریر میں اتفاق بھی رہا ہے انٹریوز بھی کئی لوگوں کے کی ہوں گے ٹیول بھی کئی لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا میرے خلال میں باقی لوگ کچھ نہ کچھ سن لیتے ہیں اگر آپ انہوں نے دس میں سے غلطیاں گنوائیں وہ کہیں گے یار چار غلطیاں ضرور ہو سکتی ہیں لیکن شاید خان صاحب غلطے کی پتلے نہیں ہیں انہوں نے اپنے آپ کو غلطیوں سے مبارہ بنانے کی کوشش کی جو بنیادی انسان میں غلطی ہوتی ہے انسان روز سیکھتا ہے ہر روز سمجھتا ہے اسے ہر روز سیکھنا چاہیے ملک صاحب یک طرفہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خان صاحب کے غصہ نکال رہے ہیں حالانکہ ہم نے دیکھا ہے ملک صاحب اس طرح کی بہت ساری غلطیاں میں نواز شریف نے بھی کی ہیں تو یہ اب صرف خان صاحب کے اتنے خلاف کیوں میں اور کیا آپ کے خیال میں دیکھیں نواز شریف کب ایک پہلا دور تھا ان کو دیکھا بارحال دوسرے اور تیسرے دور میں بہت کچھ میں نے سیکھا ہوگا اسٹیبلشمنہ کے ساتھ اور باقی معاملات میں انہوں نے کچھ شاید میچور بیہیف کیا ہو خان صاحب نے تو سیکھ لیا ہوگا نا پہلا دور تھا آگے اب غلطیوں سے بہت سا لوگ سیکھتے ہیں انہوں نے بھی سیکھ لیا ہو دیکھیں اللہ کرے سیکھ جائیں سیکھ جانا چاہیے میرے خیال میں اب اس ایج میں بھی اتنے ایکسپیرنس کے بعد بھی انسان نہ سیکھے تو زیادتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب اپنی ایج کی اس حصے میں لڑائی لڑ رہے ہیں جہاں انسان میرے خیال میں اپنے انجام کی طرف جا رہا ہوتا ہے اگر یہ عمران خان نے لڑائی آج سے چالیس سال پہلے لڑی ہوتی بیس سال پہلے آپ لڑے ہیں تو پانچ سال بعد آپ کا ریوائیول ہوتا ہے تو اس ہوگا سیاست میں چیزیں بدل چکی ہوں لیکن انوازشیر کی لڑائی جو ہے وہ جوانی کے زمانے میں ہو گئی مارے کھاتے سنبھلتے سنبھلتے آج انہوں نے راستے بنانے شروع کر دیئے خان صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ والا جو ان کے پاس پرائیم مسترشپ آئی تھی اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرتے مخالفین کو یہ وہ مت سمجھتے کہ میں نے ان کو بالکل پاکستان سے آؤٹ کر دینا ہے اور یہ نہ کرتے اور لوگوں کے ساتھ مل جل کر چلتے پھر انہیں اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ بھی جب ان کا لڑائی ہوئی میں سمجھتا ہوں ایز ای پالیٹیشن ان کو سیاسدانوں کے پاس جانا چاہیے تھا اگر وہ سیاسدانوں کے پاس چلے جاتے اسٹیبیشمنٹ بیک فوٹ پر ہوتی خان صاحب کے لیے راستے نکلتے خان صاحب پارٹیکس میں ان رہتے لیکن خان صاحب نے اس سے نکلنے کے بعد بھی ایک طرف اسٹیبیشمنٹ کو لڑکانا شروع کر دیا دوسری طرف آج تک وہ ملک کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑنے کو تیار ہے تو یہ ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ آپ اپنے سیاسدانوں سے جو آپ کی ٹیم بھارل ہو سکتی ہے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ کسی جدوجہد میں شامل ہو سکتے ہیں ہم نے ماضی میں دیکھا کتنے اطاعت بنے عمران خان صاحب خود اطاعت کا حصہ رہے دوزار آٹھ میں آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب اس اطاعت کا خود حصہ تھے لیکن ایکشن کے موقع پہ لگ ہوئے لیکن اگر وہ ان سے بالکل نکل کے جب دوزار گیرہ کے بعد کہ عمران خان کا رویہ آئے نا کہ صرف عمران خان اب اس کے علاوہ اور کوئی قابل قبول نہیں ہے اس رویہ نے ان کے لیے مسائل پیدا تو یہ آپ کریٹوں کو دیں گے کہ ان کی چیفمنٹ ہے کہ نہیں کہ انہوں نے پاکستانی یوت کو جو بہت بڑے پیمانے پہ irrelevant یا neutral رہتی تھی political process سے انہوں نے سیاست میں حصہ لینا شروع گیا دلچسپی لینا شروع گی اور ایک بڑے پیمانے کے پر آج وہ national process کا حصہ بننا پسند کر رہتے ہیں پتنی آپ میری اس بات کو شاید نگیٹ کریں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو یہ پورا محول بنا کے دیا گیا یہ بڑا لمبا سفر ہے اگر آپ دوزار دس کے بعد کا سفر دیکھیں اس کو جہزہ لیں تو ایک بیانیاں بنایا گیا جس بیانیاں میں یہ اتیاء کر لیا گیا کہ ہم نے زرداری صاحب کو بالکل ایک کارنر کرنا ہے ان کے خلاف ایک میڈیا مہم چلنی ہے اس کتنی کریکٹر اسسیسیشن نے کرنی ہے کہ لوگ زرداری صاحب کا نام بھی لینا گوارنا کریں پھر میاں نواز شیف کو ٹارگٹ کیا گیا ان دو سی ایسی جماعتوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے عمران خان مارڈل کو آزمایا گیا اس مارڈل کو آزمانے سے پہلے اگر آپ دیکھیں میڈیا چینلز دیکھیں اگر آپ خان صاحب اگر گلہ شکوا کریں تو میرے خلال میں بڑی زیادتی ہوگی عمران خان واحد پاکستان کے لیٹر ہیں جن کو میڈیا نے انہوں سے گھر سے نکلتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے چل کے جاتے ہوئے پھر جلسہ گاب میں پہنچنے والے ہیں بارہ بارہ گھنٹے کی ٹرانسمیشن میں عمران خان کو لائیو رکھا یعنی اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ملتی کسی بندے کو اتنا جو ہے وہ میڈیا نے سپورٹ نہیں دی فلمیں بنی خان صاحب کے اوپر وہ ایسی فلم بنی کی جی سارے میریشکیل رومان صاحب نے بنائی کہ باقی سارے کرپٹ ہیں ایک ہی عمران خان صاحب ہیں جو جیو نے بنائی ان کی سپورٹ کرنے کے لیے کہ خان صاحب کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا پکار ان کے لیے سراب کی ایک فنڈ ریزنگ مہم لانچ کی میریشکیل رومان میں کہ جی خان صاحب کو ہیرو بنا کے پیش کیا جائے یہ ساری چیزیں خان صاحب کو بنا کے دی گئی خان صاحب نے اس کو اویل کیا اس سے وہ پپولر ہوتے چلے گئے وہ چیزیں میرے خیال میں اگر کسی کے لیے بھی آپ بنا کر دیتے تو آپ ایک پپولر آدمی کو جو کرکٹر وہ پپولر تھے اگر اس کو آپ بنا کر دیتے شاید افریدی صاحب کو آپ بنا کر دیں پانچ سات سال کے لیے آپ کو کل شاید افریدی صاحب جو ہیں وہ لگیں گے کہ ملک کے وزیاد بننے بارے ہیں تو یہ ہمیشہ سکرپٹیٹ چیزیں ہی ہوتی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ ماضی میں بھی اور آج بھی ہمیشہ اب تک تو اب تک تو اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ضرفکارلی بھٹو کے بعد انہوں نے ضرفکارلی بھٹو اور پیپلز پارٹی کا توڑ کرنے کی کوشش کی اسلامی جمہوری اتحاد بنا میاں نواز شیف سیاسدانہ مرج ہوئے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے چیزیں بنتی اور بگڑتی رہیں تو اسٹیبلشمنٹ نے جو ماضی کی غلطییں کی ہیں اسے آگے نکل جانا پڑے گا یہ سیاسی جماعتیں بنانا توڑنا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہرگز نہیں ہے لیکن دوسری طرح کر دیکھا جائے بدقسمتی یہ بھی ہے کہ وہاں دروازے پہ ہر وقت لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یعنی ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جا کے کیسے بیٹھے ہوتے ہیں اسد کیسر کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بیٹھے ہوئے پرویز خٹک صاحب جا جا کے بیٹھے تھے پرویز خٹک صاحب آخری دن تک وہاں بیٹھے رہتے تھے مسئلہ یہ تھا کہ دیکھیں نا آزاد کشمیر کی حکومت کے حوالے سے آپ کو پتہ ہو آزاد کشمیر میں پی ٹی ای کی حکومت تھی اسد کیسر اور پرویز خٹک صاحب آزاد کشمیر کی حکومت سردہ تنویر کی کورڈ کے ذریعے جب ختم ہوئی تو اپنی حکومت بنانے ہیں وہاں مزفرہ باگ گئے اور وہاں کس کی حکومت بنا کے ہے اپنی پارٹی سے ایک ٹوٹے ہوئے گروپ کو ملا کے اور ایک جو ہے وہ حکومت بنا کے واقع یہ بھی ریجیم چین کے بعد کی بات ہے میں ریجیم چین کی بات اچھا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنے لوگی جا کے اپنی حکومت جو ہے جس ختم ہوئی بجائے اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت بناتے پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ کے ایک تیسرہ گروپ بنا کے اس کی حکومت بنا کے وہ واقع ہے اسد کیسر کن سے اسٹیبلشمنٹ سے مل رہے تھے وہی میں آپ سے کہہ رہو نا کہ عمران خان صاحب کو کوئی اتراز نہیں تھا اب عمران خان صاحب کے دو نمہندے وہاں جا کے ایک اپنی حکومت گرا کے دوسری حکومت بنا رہے ہیں خان صاحب کوئی اتراز نہیں ہے خان صاحب انہی خان صاحب کے پاس رات کو یعنی اس سے زیادہ سیاست میں منافقت کیا ہو سکتی ہے خان صاحب کا رابطہ ہے بھی اس ٹیم اس سیلوشمنٹ سے کوئی میرا نہیں خیال اب تو خان صاحب کو کوئی رابطہ ہوگا عارف علی صاحب کے جو رابطے تھے وہ آخری رابطے تھے میرے خیال میں جس میں انہیں میرے خیال میں کوئی کامیابی نہیں ملی اس لیے کہ خان صاحب نے اپنا مزاج نہیں بدلا خان صاحب دیکھیں جس طریقے سے خان صاحب میں نو مہی کا پھر جو واقعہ ہو گیا اس کے بعد تو گنجائش بچی نہیں تھی کہ ان کے ساتھ کو بہت چیت ہوتی اور خان صاحب اگر اس کو بھی اون میرا ذاتی خیال ہے میں خان صاحب اس کو بہتر سمجھتے ہیں اگر اس کو اس طریقے سے اون کرتے کہ یہ لوگوں نے زیادتی کی ہے نہیں جانا چاہیے تھا سرکاری املاق کے اوپر حملے نہیں ہونے چاہیے تھی فوجی رہیش گاؤں پر دیکھیں ایک فوجی آفیسر کی بچوں کا یا ان کی فیملی کا کیا تعلق ہے کسی سیاست سے مان لیا سیاست کرتی ہے چلیں لیکن ایک فوجی آفیسر کی بچوں کا یا ان کی فیملی کا کیا قصور ہے کہ اب ان کی گھر کے باہر جا کے گھراو کرنے شروع کر دیں یہ کلچر ہی ملان خان صاحب نے غلط ڈالا ہے دیکھیں آپ میاں نواشی سے اختلاف کر سکتے ہیں اب ان کے مخلاف مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں آپ مارور پر مظاہرہ کریں آپ اس کے گھر کو جا کے گھراو کرتے ہیں ان کس بچے نکلیں گے ان کے پوتے نکلیں گے پوتیاں نکلیں گی باہر نکل کے پوچھیں گے یہ لوگ ہمیں کیوں گیر کے ملک صاحب اس کا ایک اور آنگل پرسپیکٹی بھی تو ہے نا کہ میں نے ایک پہلے بھی ایک ریڈ دینے کی کوشش کی خان صاحب کو آپ نے خیر اس اتفاق نہیں کیا پلیٹیکل پارٹسپیشن والی لیکن جب ان کو نکالا تھا نواشی لوگوں کو آگے سے جو پلیٹیکل ریڈسٹنس ہونی چاہیے تھی وہ میں دیکھنے میں نہیں ہے یہ اتنی ہوتی ہے میں اب تو آپ کو یہ خان صاحب نے بہرحال ضرور سے زیادہ اور ایک مچور ملک چھوڑ کے نہیں گئے کم اس کم وہ پاکستان میں موجود ہیں کم اس کم ریس تو کر رہے ہیں کم اس کم دیکھیں اس میں کیا ہے ایک سیاستدان کے بارے وہ مجید نظامی صاحب بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے ان کے نوائوت بند کروانے سے بہتر ہی ہے کہ نوائوت چلتا رہے اب آپ اور میں سمجھتے ہیں نواشی بھاگیا ہم اکثر کہتے ہیں نواشی نائنٹی نائن میں جی پکڑے گئے اس کے بعد ملک سے باہر چلے گئے اب پھر نواشی یہاں پہ جیل میں تھے ہاسپیٹل سے باہر نکلے اور باہر سے ملک سے باہر چلے گئے کس نے بھیجا کیا امینار خان صاحب نے نہیں بھیجا کیا آپ کی اسٹیبلشمنٹ نہیں بھیجا کیا آپ کے سارے اداروں نے مل کے نواشی کو نہیں بھیجا یہ ساری چیزیں تیہ ہوتی ہیں یہ بار میں سٹیپ یا کیرو بننا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے نہیں بھیجا انہوں نے تیہ کر کے باہر بھیجا اچھا اب نواشی سے گر پوچھے تو وہ سمجھتا ہوگا کہ میں تو کامیاب آدمی ہوں میری گردن دبائی گئی تھی میں نکل میں کابیاب ہوگئے میں دبارہ آ گیا سیاستدان تو یہ سمجھتا ہے کہ اپنی جان کس تھی کسے چھڑوا رہا ہے یہ انقرابی سوچ ہمارے بھٹو صاحب والی آخر ہی سوچتی نا کہ کوئی بات نہیں فانسی لگ جائیں اس کے بعد سیاستدان سمجھدار ہو گئے فانسی لگنے کی کیا ضرورت ہے بھائی اپنی گردن بچاؤ اور کئی نکلا جاتا نکل جائیں یہ میرے لیکن آپ کی اپروچ ہی ہو سکتی کہ میاں صاحب جیل میں سر بار کے مر جاتے یہی تو عمران خان صاحب دو دن کے جیل جانے کو تیار نہیں ہے دیکھیں نا خان صاحب خان صاحب بھی تو یہی کہتا ہوں ان کا بھی موقع بھی یہ نا کہ جو جتنے بھی سازدان ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہیں ڈیل کر کے بہا جا کے بیٹھے تھے نا جب پھر وہ ڈیل کر کے بعد خان صاحب نے کہا ہوں ان کو بھی آفر تو ہوگی خان صاحب نے تو خان صاحب کی تو الیکشن میں خان صاحب تو خود کہتے رہے یہ تو یہ پہلی بات ہے خان صاحب کہتے تھے میری تو اسمبلی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ چلایا کرتی تھی میرے ممران وہ پورے کیا کرتے تھے میرا بجل منظور ہونا تھا تو وہ اراکین کو فون وہ کیا کرتے تھے خان صاحب نے جتنی جنرل کمر جوید باجوا کی تعریفیں کی ہیں پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاست دان نے اتنی تاریخیں کم از کم نہیں کی ہوں گی کی ہوں گی ضرور میں یہ نہیں کہتا ہے شباز صاحب بھی کرتے ہوں گے باقی بھی کرتے ہوں گے خان صاحب نے تو ہر چیز میری خارجہ پالیسی باجوا صاحب چلا رہے ہیں اکانومی ملک کو بہتر باجوا صاحب کر رہے ہیں اتنے جمہوریت پسند کمار باجوا صاحب میں اتنا کوئی جمہوریت پسند نہیں ہے یہ ساری چیزیں خان صاحب بڑے حکلمت آدمی تھے انہوں نے اتنے ساری چیزیں بھی چلائیں اتنے سارے وزیراعظم بھی بکت آئے ویسے آپ نے بھی آپ درپی ہو کہ باجوا صاحب ماشاءاللہ سمارٹ آدمی ہے باجوا صاحب سمجدار آدمی تھے یا ایسا کہ باجوا صاحب سمجدار نہیں تھے سمجدار آدمی تھے دیکھیں لیکن خان صاحب والا مارڈر بھی انہوں نے کامیاب کرا لیا تھا نا جی دیکھیں نوازشی کو سائیڈ پہ لگا دیا پیپلز پارٹی سیڈ پہ کر دی عمران خان کو کھلا میدان دے دیا کہ جی آپ آئیں آپ ملک کے وزیراعظم بن جائیں اور سکون سے حکومت کریں میرے خیال میں سمارٹ آدمی تھے لیکن دیکھیں مسئلہ کیا ہے آپ یہ سوچیں کہ آپ اسٹیبشمنٹ کو بالکل ناک اوٹ کر کے حکومت کریں پاکستان میں آج کل کے حالات تو ایسے نہیں ہیں نہ کبھی پچھلے ماضی میں رہے ہیں نہ شاید اگلے سالوں میں چند میں ہوں گے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسٹیبشمنٹ کے ساتھ کچھ چیزیں تیہ کر کے چلیں کہ یہ ہمارے حدود ہیں یہ آپ یہ کام کریں گے یہ ہمارے یہ چیزیں ہیں اس کو میں مل جل کر لے کر چلنا ہوگا یہ مادل کبھی اپنایا نہیں گیا پاکستان میں سیاستدان یہ سمجھتا ہے وہ ملک ٹھیک کر سکتا ہے فور یہ سمجھتی ہے وہ ملک ٹھیک کر سکتی ہے میڈیا سمجھتا ہے ہم ملک ٹھیک کر سکتے ہیں عدلیہ یہ سمجھتی ہے ہم ملک ہم چلا سکتے ہیں میرے خیال میں یہ جو سوچ ہے نا اس طائرے سے نکل کے کسی ایک موقع پہ آنا ہوگا وہ جو اکثر بات کی جاتی ہے کہ نیا عمرانی معاہدہ میرے خیال میں وہ کرنے میں کوئی حرچ نہیں ہیں سارے سٹیک ہولڈر مل بیٹھیں تیہ کرنے فیچر کا پلان کیا ہوگا حکومت کیسے بنیں گی کیسے چلے گی کس ادارے کا کیا رول ہوگا اس پہ سیاستدان متفق ہو جائیں یہ نہ ہو کہ دو متفق ہو جائیں تیسا پھر جا کے وہ گیٹ نمبر فور پہ یا کیا آپ آرہ بیٹھا ہو ایسا یہ تو آج کی اسٹیبلشمنٹ جو وہ ماضی کی اسٹیبلشمنٹ سے کچھ مختلف ہے کچھ مطلب بہت ساری نئی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے سبق سیکھا یا نیوٹرل ہو گئے ہیں یا اس طریقے سے وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو یہ مختلف ہیں یا بیسے ہیں جھوٹ ہوگا یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے مکمل طور پر ایسا میں نے پہلے آپ سے ارز کی کہ ہو ہی نہیں سکتا کیسے ممکن ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہمیشہ سے گلہ شکوار آیا کہ سیاستدان جو ہیں وہ ملک کے حوالے سے ان کے فیصلے غلط ہوتے ہیں اس کے نقصان پہنچتا ہے دیکھیں اب عمران خان کو اوپر تنقید کی جاتی ہے میاں نواز شیفی کو اوپر تنقید کی جاتی ہے پیپرز پارٹی پہ تنقید کی جاتی ہے کہ بھئی بعض ایسے فیصلے جیسے ملک کو نقصان پہنچا ہے تو اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ فیصلے ملک کیلئے نقصان دے تھے سیاستدان یہ سمجھتا ہے اسٹیبلشمنٹ مداخت نہ کرتی تو یہ فیصلے نہ ہوتے تو یہ بلیم گیم ہے دونوں اطراف سے یہ چلتی رہے گی جب تک کہ یہ مل بیٹھ کے کسی اس ایسے فارمولے پہ نہیں آئیں گے کہ آج کے بعد ہم اپنے معاملہ بلکہ ان کو چھوڑے عدلیہ نہیں سننا چاہتی عدلیہ فیصلے کرنا چاہتی ہے کہ میڈیکل کاری کی فیز کتنی ہوگی آپ نے دیکھا نا ساکم نسان صاحب کیا کھلی کچھریاں لگاتے رہے یہاں تو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کسی کو مسجد کے بعد سپائی کو آپ کھڑا کر دیں گے نا پولیس والے کو کہ نماز پڑھنے کی جازت یعنی تیری ذمہ داری ہے وہ بھی پرمند جاری کرنا شروع کر دے گا کہ آپ کچھ نام نماز پڑھنے کی جازت نہیں ہے اختیارات کا استعمال کرنے کی طاقت ہمارے ہم بہت زیادہ پائی جاتی ہے جسٹس صدیقی صاحب نے جو ان کے بارے میں کہا تھا جنرل فیض کے بارے میں اور باقی باتیں وہ باتیں سچ تھیں کیا حقیقت تھی وہ کس نے اس کے برکان دھرا نہیں تھا میرے خیال میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں تھی دیکھیں آپ تو چیزیں بہت ساری کھل کے سامنے آگئی ہیں جو صدیقی صاحب بات کر رہے تھے مداخلت کی بات کر رہے تھے یا جس طریقے سے فیصلے ہوتے رہے ماضی کے اس میں بہت سے لوگوں نے اس کے بعد بھی کھول کر بات کی ہے یہ علمیہ رہا ہے ہماری حکومتوں کا ہماری سیاست کا کہ ہمارے انٹرفیرنس اداروں کی دوسرے معاملات کے اندر ہوتی رہی ہے اب بھی ہو رہی ہے کمزوری میں اکثر کہتا ہوں کہ کمزوری سیاستدان کی ہے اگر سیاستدان ڈیلیور کریں اگر سیاستدان کرپشن کے خاتمی کے لیے کام کریں اگر آپ سیاستدان ملکی مفاد میں فیصلے کریں ذاتی مفادات سے ہٹ کے اور اس سیاست کو ایک کاربار نہ بنائیں سیاست کو واقعی خدمت کا درجہ دیں اسٹیبلشمنٹ بیک فوٹ پر چلی جائے گی ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں لوگ اثر کہتے ہیں جی اس لیے بھی فائل ہوئے گی کیوں فائل ہوگی آپ نے چوری کی ہوتی تو آپ کی فائل ہوتی رہے ہیں مان لیا کہ ان کو فائلیں نہیں بنانی چاہیئے لیکن فائلیں کیوں بنتی ہیں جب آپ چوری کر رہے ہوتے ہیں جب آپ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ جائز قبضے کر رہے ہوتے ہیں جائز ہاؤزنگ سکیمیں چلا رہے ہوتے ہیں جب آپ منی لانڈنگ کر رہے ہوتے ہیں یا جب آپ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جس کی آپ کی انٹیلیجنس کے دارے اپنی فائلیں بنا رہے ہوتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں جی وہ فائل نہیں ہے ایسا میں انہوں اپنی بفاداری بدلنی پہ گئی بھئی آپ کی فائل بنتی کیوں ہے سیاست دان کس طرح مضبود ہوں گے اس سیاست دانوں کے ساتھ سے آٹھ ہزار کارکون جاہے وہ اندر رہے ہیں ان کے کسی بندے کو باہر نہیں آنے دے رہے ہیں ان کے جو حق میں بولنے والے اصحافی ہیں بہت سارے وہ اندر رہے ہیں مطلب آپ کو ان سے اختلاف ہو سکتے لے لیکن ان کو بات نہیں کرنے دی جاری تو ہونے بھی تو نے دیا جا رہا ہے آج کل بھی اور پروجیکٹ چل رہا ہے سب دیکھیں اس کے لیے زیادہ دباؤ میں سمجھ اس بندے کی اوپر آتا ہے جو ایجنٹ کا کردار ادا کر نشروع کر دیتا ہے جب آپ کسی ایک ادارے میں بیٹھ کے ایک جگہ ایجنٹی کریں گے تو پھر آپ کو اس ایجنٹی سے نکلنا اتنا آسان ہی ہوتا ہے ایک دم انقلابی بن جائے یہ قبول نہیں ہوتا دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو ایک بندہ ایک کسی ایک جگہ پہ جا کے سٹکی ہو جاتا ہے اس سے پھر وہ اتنا جلدی بار نہیں نکل سکتا تو یہ جو انقلابی آج ہے میں کئی دوستوں سے کہتا ہوں بڑے انقلابی ہیں جی کہ اسٹیبشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے تو یہ جو پہلے کام کر رہے تھے اسٹیبشمنٹ کے کہنے پہ وہ کیا تھا جب نوازشی کو نکالا جا رہا تھا اس وقت یہ ناب چمپیر بنے ہوئے تھے کہ یہ نوازشی کو نکالیں کیا یہ میڈیا کا کردار تھا جب زرداری صاحب ملک سے چھوڑ کے دوائی جا کے بیٹھ گئے تھے اس وقت جب زرداری صاحب یہاں سے بھاگے گئے اس وقت یہ بڑے چمپیر بنے ہوئے تھے کہ جی پیپلز پارٹی کا نام و نشان مٹا دینا چاہیے یہ پولٹیکل ورکر ہیں میں تو انہیں صافی نہیں کہتا سچی بات ہے یہ پولٹیکل ورکرز ہیں یہ اپنی پاپولیٹی کے لیے اپنے آپ کو پرامینٹ کرنے کے لیے ان کے بیانات بھی آپ کو بڑے دھلڑے سے ملتے ہوں گے ان کو جناب یہ بھی نظر آتا ہوگا کہ بڑا جابر سلطان کے سامنے حق کہنے والے ہیں فوج کی وردیاں پہن کے یہ پرائم کیا کرتے تھے یہ وانہ میں کھڑے ہو کے فوج کی وردی پہن کے یہ ٹاک شوز کیا کرتے تھے آپ مجھے بتائیں جو بندہ ہیلیکپٹرز میں سفر کیا کرتے تھے جنرل کبر جوید باجوید صاحب کے پاڑوں پر بیٹھ کر انٹریو کیا کرتے تھے ان کو انٹریو کون کرواتا تھا یہ آئی ایس پی آری کرواتی تھی نا آج ان کو آئی ایس پی آر برا لگتا ہے یعنی جب آپ کو وہ لے کے جاتے تھے جب آپ کو وانہ کے آپ پریشن مل جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو ہیرو بنایا جا رہا ہے گولہ دو میل دور سے گزرتا ہے آپ گندر یہاں نیچی کر کے ویڈیو بنا کے ٹی وی پہ ہیرو بن جاتے ہیں آپ کہتے ہیں بس گولہ میرے کان کو چھو کرتا ہے گزر گیا یعنی یہ ڈرامے بازی ہے خدا کے لیے سوسائیٹی میں بول ڈرامے بازی ہے یعنی آپ دس میل دور دھماکہ ہوتا ہے آپ ایسے مرچ میں بھاگے جاتے تھے یہ سارے یہ ساری فلمیں آپ نے اور میں نے دیکھی ہیں جب ان کو آپ اس طریقے سے گلمرائز ہونے کا موقع میسر تھا تو اب آپ کو ایسا تھا نہیں ہو سکتا کہ آپ انہیں آنکھیں دکھانا شروع کر دیں تو میرے خیال میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اس لیے میڈیا کا کام ہے ایک میانہ روی کے ساتھ چلتا رہے وہ ٹھیک ہے خان صاحب کے اوپر تنقید کرے جائز تنقید کرے نوازشی کے اوپر تنقید کرے جائز تنقید کرے یہ کہاں کا طریقہ ہے کہ مجھے کہا جائے کہ میں نے آپ کو فائل دکھائی آپ نے مجھے چور بنا دی میں نے چور مان لیا کیوں مانوں میں تو نہیں مانتا مجھے آج بھی اگر امران خان کے خلاف کوئی فائل دکھا دے گا کہ یار امران خان صاحب چور ہیں جب تک مجھے نہیں پتا چلے گا جب تک میں تحقیق نہیں کروں گا میں کیوں چور کروں یہ فائلیں پڑھنے والے صاف ہی نہیں ہوتے یہ فائلیں پڑھ کے دلیر بننے والے جو ہے یہ انقلابی نہیں ہوتے یہ ایک ایجنڈے پر چل رہے ہوتے ہیں جب ایجنڈا تھوڑا سا آپ کا ڈیفر ہوتا ہے جو اس وقت ایجنڈا دینے والا تھا وہ ریٹائر ہو گیا اب آج انقلابی بننا شروع ہو گیا یہ بار ٹھیک ہے امران ریاض خان نے ایک سائٹ لی ہے اور وہ اس نے جب اپریشن ریجیم چینڈ کا جو ایک کانفرنس ہی تھی اس میں کہا کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ چور ہیں آپ نے مجھے بتایا تھا لیکن یہ بھی جسٹیفائی تو نہیں کر سکتا کہ جو آج اس کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہ ایک دیڑھ مہینہ ہو گیا کہ وہ ایک دیڑھ مہینہ ہو گیا اور اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کہاں پہ تو یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے میں سمجھتا ہے امران ریاض کو رہا کرنا چاہیے بالکل میں اس بات کے بات ہامی ہوں اگر وہ گفتار ان کو رہا ہونا چاہیے اگر کسی کے پاس ہیں تب انہیں رہا کر دینا چاہیے اگر وہ خود کی سائٹ پر ہو کر بیٹھے ہوئے تو ان کو سامنے آ جانا چاہیے دیکھیں یہ ہے ان کی ایک ذات کا مسئلہ کسی فرد کو بھی امران ریاض ہو کوئی بھی ہو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے لیکن میں جو آپ بات کر رہے تھے اچھی تقریر تھی بڑی خوبصورت تقریر تھی کہ ہم قوم کے فیصلے نہیں کرنے دیں گے تھوڑا ان میں یہ کہوں میں فیصلے نہیں کرنے دیں گے میں جنرلیس ہوں میرا کام ریپورٹ کرنا ہے میرا کام یہ نہیں ہے کہ ملک کے فیصلے نہیں کرنے دوں گا میں یہ میرا کام نہیں ہے یہ ٹکر کے لوگ تھے میں سے کار ٹکر کے لوگ آپ risky آپ کیا سننا چاہتے ہیں ہمارے دوست ہے میرا اچھا تعلق بھی ہے سچی بات یہ کہ ان کو پولٹیکل ورکر نہیں بننا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں نہ کسی کو جنرلسٹ کو نواز شیف صاحب کا ورکر بننا چاہیے. الا یہ کہ جب تک وہ جنرلسٹ ہے. ہاں وہ چھوڑ دیں جنرلزم. جا کے پارٹی میں شامل ہو جائے پی ٹی آئی میں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کوئی جنرلسٹ چھوڑ کے پی ایم ایل این میں چلا جائے کوئی اتراز والی بات نہیں ہے. جب تک کوئی جنرلسٹ ہے وہ نہ نواز شیف کا کارکن ہے نہ زرداری صاحب کا کارکن ہے نہ عمران خان کا کارکن ہے. تو کوئی جنرلسٹ اگر چیرمن پی سی بھی بن جائے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. اگر وہ صحافت چھوڑ کے چیرمن پی سی جی بن جاتا ہے تو میرا خیال تو یہ تو آپ کے سامنے صحافی کرتے ہیں پھر وہاں جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. دیکھیں جب نے ایسے کے لیے وہ کسی عوضے پہ چلا گیا. دیکھیں دنیا بھر میں اچھا ہمارے یہ بڑی تنقید کی جاتی ہے. صحافی نہودہ لے لیا. کیا فرق پڑتا ہے ایک بندے نے اگر تین سال کے لیے اگر فرض کر لیں ایک کسی ٹینور پوسٹنگ پہ وہ چلا گیا. اس دوران وہ جنرلزم تو نہیں کر رہا نا. اپنی اپنی وہ اکسپرٹیز دے رہا ہے اکسپرٹیز گورن. تو ٹلٹ تو شو ہو گیا نا کہ مقصود گورنمنٹ میں وہ آتے ہیں مقصود گورنمنٹ میں وہ نہیں آتے ہیں. دیکھیں میرا خیال اگر امران خان صاحبوں نوازشی صاحبوں زرداری صاحبوں جو بھی حکومتیں رہی ہیں اگر کسی جنرلسٹ کو اٹھا کے انہوں نے کسی کام پہ لگا دیا امران خان صاحب کے پاس کئی جنرلسٹ کام کرتے تھے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے. تیارے خان صاحب نیوز ون کے آنر تھے انہوں کے ایڈوائزر تھے کوئی اتراز نہیں ہے اس لیے کہ وہ اکسپرٹ آدمی ہے میڈی انڈسٹی کے بڑے آدمی ہے اگر وہ امران خان صاحب بھی ان کو ایڈوائزر رکھا تھا کوئی اس میں خرج والی بات نہیں ہے ہاں وہ بیٹھ کے یہ کام نہ کریں کہ صاحبت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ سیاست بھی کریں جس طب ایک مرزا صاحب پی ٹی وی کے ایم ڈی رہے ہیں بڑے سینر آدمی ہیں امران خان صاحب کے ایڈوائزر تھے اگر وہ امران خان صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں میں کوئی اتراز نہیں ہے بہت سے اور لوگ بھی خان صاحب کے ساتھ کام کرتے ہیں بہت سے لوگ ہیں مطلب بہت بڑی مثالیں لیکن جس طرح مشاہد صاحب ان سیید ہیں وہ ایک بار گئے ہیں تو واپس نہیں آئے لیکن جو سیڈی صاحب کرتے ہیں اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں تو ٹیل تو پتہ لگ جاتا ہے کہ نوازشو کی حکومت آتی ہے تو ان کو سرکاری عددہ ملتا ہے خان صاحب کی حکومت آتی ہے تو ان کو نہیں ملتا تو پتہ تو لگتا ہے وہ کی سائیڈ پہ تو جانب داری میرے خیال میں اصل میں ہم بہت زیادہ کرٹک ہو چکے ہیں کمپورٹ لیور ہر جگہ پہ دنیا بھر میں ہوتا ہے میں بتاؤں آپ کو جانب داری بھی تو متاثر ہو دیئے ہیں میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے دیکھیں اگر وہ پی سی بی میں گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ کسی مسلم ریگ نون کے جنڈے کو فروغ دیا ہے تو وہ غلط کیا ہے لیکن میرے خیال اگر وہ پروفیشنل بن کے گئے ہیں اور وہاں انہوں نے کام کیا ہے وہاں کام کے دوران نجم سیٹی صاحب پرائم نہیں کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا جی جی وہ انہوں نے پرائم چھوڑ دیا اور لکھتے نہیں تھے اس لیے اگر نجم سیٹی صاحب اپنی ایکسپرٹیز لے کے کسی ادارے میں گئے اور ادارے سے چھوڑنے کے بعد وہاں واپس آکے جنڈزم کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے ڈاکٹرز ایم بی بیس کر کے انگر بن گئے ہم انہیں کوئی اتراز والی بات ہونے نہیں چاہیئے میں سمجھتا ہوں ملکہ صاحب آپ کے وقتیں تعلقات رہے ہیں آپ کو نہیں کبھی عہدہ آفر ہوا آفر تو ہوگا بینے کوئی کوئی ایسی سنجیدہ سچی بات ہے مجھے نہیں غیر سنجیدہ ایسا بات چیت ہوتی رہتی ہے کبھی کسی نے کہا دیا کوئی لیکن میں سمجھتا ہوں دیکھیں دو چیزیں ہیں اگر آپ کو جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں انسان سوچتا ہے کہ مانیٹری لیار سے بھی میرے خیال میں میں ایسا جنرلسٹ ٹھیک پیسے کمال لیتا ہوں مجھے ایسا حکومتی ہوتا لینے کی ضرورت نہیں ہے کم از کم جس میں مجھے مالی نقصان ہو جائے کہ یہاں پیسے مجھے زیادہ ملتے ہوں وہاں میں کم پیسوں پہ چلا جائیں اس کی بنیادی وجہ یہ کیا ہے لوگ جاتے ہیں اپنے وہ اس کے لیے شان و شکت کے لیے روپ اور دب دبے کے لیے میرے خیال میں اس سے بندے کو آزاد ہونا چاہیے کم از کم مجھے اللہ کا شکر ہے کہ میں اس سے اپنے آپ کو آزاد رکھتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ جا کے اس کو جو ہے وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرے نجائے استعمال کرے تب ہی جا کے اس کو ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جا کے میں اپنے یہ کام نکلوا لوں گا اسے بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہے میں تو کمزور آدمی ہوں کوئی ایسے ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوئی کہ اختیارات کرنے جائے استعمال کیا جائے یہ دو تین چیزیں بندے کو اٹریکٹ کرتی ہیں پھر بندے کو یہ ہوتا کہ یہ میں پپولر ہو جاؤں گا جی میں وزیر بن جاؤں گا یا میں کسی ایسے ہوتے پر چلے جاؤں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مستقبل میں بھی کوئی ایسا جس سے میرا ضمیر مطمئن نہ ہو میں سمجھوں میں ایسے کوئی ڈیلیور نہیں کر سکوں اور اپنا نقصان نہیں کروں گا دو چیزیں ہیں نا کہ میں جا کے کچھ ڈیلیور بھی کر سکوں اپنا نقصان بھی نہ کروں تب تو بندے کو کوئی ایسا کام کرنا چاہیے عدروز انسان جو اپنا کام کر رہا تھا اسی کام میں لگا رہا ہے نا چاہیے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ یہاں تو ہم تو کوئی یہ کرتے ہیں کہ وزیر کو سیلری بھی نہیں لینے چاہیے ہمارا یہ سوچ ہے وزیر کو گاڑی بھی پیدل چلنا چاہیے سائیکل پر اس کو دفتر جانا چاہیے اس کو جناب رات کو دیا بجا دینا چاہیے یہ ایک جیب و غریب ہم سوچ میں مطلع ہیں ہیلیکپٹر پہ کوئی جا رہا ہے کہتے ہیں ہیلیکپٹر پہ کیوں جا رہا ہے اس کو گھوڑے پہ جانا چاہیے یعنی اس پرانی سوچ سے ہم نکل نہیں پائیں حکومت کے پاس سارے مسائل ہونے چاہیے میں آپ کو عرص کروں آپ سے دیکھیں ایک پرائیم اسٹر ہے اگر آپ اس کو تیارہ نہیں دیں گے سفر کرنے کے لیے تو کس کو دیں گے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اس کا ٹائم اتنا کنزیوم ہوتا ہے خان صاحب ہیلیکپٹر استعمال کرتے رہے مجھے سچی بات اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے اگر وہ ٹائم بچانے کے لیے غرص ہیلیکپٹر استعمال ڈیلی کرتے تھے کوئی عرض نہیں ہے ہم ایسے تنقید کرنا شروع ہیتے ہیں کہ جی وہ خان ہیلیکپٹر استعمال کرتے تھے اگر تو مقصد آپ کا یہ ہے کہ آپ اپنے ٹائم بچا رہے ہیں اور سٹیٹ آپ کو ایک پروائیڈ کرتی ایک سروس آپ کو یوز کرنی چاہیے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں آپ ہر حکمران پر انگلی اٹھاتے ہیں اور ہم تو کو یہ رکھتے ہیں کہ میں تو شان و شوکر سے زندگی گزاروں وہ میرا نوکر بن کے باہر گارڈ بن کے کھڑا پھر تو سبزار ٹائم جھانگری جیترین صاحب اچھاتے ہوں گے ماشاءاللہ ان کے پاس بہت سارے جہاں ہیں جس شخص کے پاس بھی وسائل ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں اللہ نے کسی کو اپنے وسائل استعمال کرنے سے منع نہیں کیا آپ کی آمدن جائز ہے حلال کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں آپ اچھا کپڑا پہنتے ہیں اچھا کھاتے ہیں اچھا گھر بناتے ہیں اچھا سفر کرتے ہیں تو اسلام میں تو کوئی پابندی نہیں ہے نہ کوئی مذہب دنیا کو روکتا ہے اس بات ہے وہ شاید یہ نہیں ہوں گے ان کے بہت سارے بچے جو ہے وہ اس پارلیمنٹ میں بھی آگئے ہیں ان میں سے کس سیاستدان کا بچہ آپ دیکھیں تو پہلے یہ بتائیں کہ ہماری قسم میں بھی بچے اب رہے ہیں خیر وہ نظر بھی آ رہا کہ یہ ہی ہیں لیکن یہ ہے کہ کون سا ان میں سے زیادہ سمارٹلی پلے کر سکتا ہے ڈیلیور کر سکتا ہے بلاول کی آشکل بہت بات ہو رہی ہے مریم نواز کی بیورین میں سے کوئی بریزر آدم بنے گا آپ کے خیال میں میرے خیال میں بلاول بھٹو زرداری کبھی گارا فیوچر دیکھیں تو مجھے تو برائٹ لگتا ہے اچھا ٹیلینٹڈ ہے مہنتی ہے پارٹی کے لیے مہنت کر رہا ہے وین اس کا ہے اور میرے خیال میں پھر پارٹی بھی اس کے پاس ہے پیپلز پارٹی بڑی اہم پاکستان کی پارٹی ہے تو بلاول کے لیے بھی آپ سوچیں کہ اس کا کوئی کیریئر نہیں ہے یہ غلط بات ہے میرے خیال میں بلاول اچھا گروم بھی ہو گیا ہے مریم نواز کے پاس ایک اچھا موقع ہے مریم نواز گرومڈ ہے ان کو موقع ملا میاں نوازی کے ساتھ پرائیم اسٹ راوس میں کام کرنے کا ایکسپوریئر ان کو مل گیا میرے خیال میں پھر پولٹیکل ورکر ہونے کے ناتے جیل بھی چلی گی جیل سے باہر بھی نکلی وہ ساری چیزیں عالم و سیاست کی جو لوازمات ہیں میرے خیال میں اسے وہ گزر چکی ہیں تو ایک اچھا آہ ان کا بھی برائٹ فیوچر نظر آتا ہے کہ مریم بھی پاکستانی سیاست میں میرے خیال میں کہیں نہیں کہ یہ ایک اچھے جگہ پہ وہ بھی پلیس ہو سکتی ہیں کچھ غصہ ان کا کم ہوئے آہ بہت زیادہ وہ اشتحال میں رہتی ہیں میرا ذات کی خیال ہے پتہ ہے سیاستدانوں کی غلطیاں شاید اتنی نہیں ہیں مریم نواز کو بھی غصہ اگر آتا ہے یا امران خان کو بھی آتا ہے یا بلاول صاحب بھی آتا ہے ہم خوش آمدی کلچے رہے ہیں ہم جو ایردگرد بیٹھے ہوتے ہیں جس دن اس قوم کے لوگوں نے یہ تیعہ کر لیا نا پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے یا پی ٹی آئی کے کارکنوں نے یا پی ایم ایل این کے کارکنوں نے یا اس لیڈرشپ نے جو کلوز سرکل میں بیٹھتی ہے کہ ہم اپنی لیڈر کی غلط بات پہ ہم کھڑے ہو جائیں گے بے شک پارٹی کا ٹکٹ ملے یا نہ ملے بے شک پارٹی سے نکال دی جائے آپ کی لیڈرشپ راستے پہ آ گئے گی ہوتا یہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ جب آپ کے سامنے بیٹھ کے کچھ چیز بیان کرتی ہے سارے اتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ اس کو بھی گمان ہوتا ہے کہ شاید میں نے کوئی بہت بڑا دنیا کا جو ہے نا وہ فلسوہ ان کے سامنے رکھ دی گیا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ حکومنانوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو جو خوشامدی لوگ ملتے ہیں کبھی کبھی ان کے چہرے دے کے ترس آتا ہے ان کے اوپر کہ خدا ان کو کئی اور سے رزق دے دے یعنی ان کو اس خوشامد سے ہو جاتے ہیں میراسیوں والا سٹائل جو ہوتا ہے وہ بنا ہوتا ہے تو یہ لیڈرشپ خراب اس لیے ہوتی ہے جب اب لیڈرشپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا آ جائے اور یہ قربانی دینے کو کوئی تیار ہو جائے کہ ٹھیک ہے دس ایمن ایس کھڑے ہو گئے ہیں اپنی پارٹی کے خلاف وہ نہیں بات سننا چاہتے تو لیڈر ٹھیک ہو جائیں گے اچھا یہ مورسی ریڈرشپ کے حوال سے ایک ڈیبیٹ موجود ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو بائی ڈیفورٹ موقع مل ہے تو یہ ان کا صرف یہی کردار ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو بیٹا ہونا کی ویعت سے یہ اس سرکل میں ہونے کی ویسے ایک سپوئیر زیادہ ملتا ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے خدمت کر سکتے ہیں تو آپ کے خیال میں جیسٹیفیکیشن بنتی ہے موروسیت کی یا نہیں میرے خیال موروسیت ہونی نہیں شایی لیکن پاکستان کا کلچر ہے کہ یہاں سیاست چند خاندانوں کے گرد کھومتی ہے آپ اگر میاں نوازشی فیملی میں سے شریف فیملی نون لیگ میں سے شریف فیملی کو نکال دیں تو میرے خیال میں سیاست ان کی تیتر بہتر ہو جائے گی سارے لوگ لوگوں کو پارٹی کے اردگرد جمع کرنے کی ایک وجہ بھی شریف فیملی ہو سکتی ہے اگر آپ عمران خان صاحب کو نکال دیں گے دیکھیں تیتر بیتر ہو گئے پارٹی ٹوٹ پھوڑ کا شکار ہو گئی ہے عمران خان صاحب کو اب سیاست سے نکال دیں گے پی ٹی ای نہیں بچائے گی پیپلز پارٹی میں سے آپ زرداری فیملی کو پٹو فیملی کو نکال دیں پیپلز پارٹی نہیں بچائے گی تو میرے خیال میں یہ ہمارا شاید کلچر ہے اور ہماری شاید پلٹیکل گرومنگ ایسی ہے کہ اگر آپ خود دیکھیں گھر میں خاندان میں سے ایک بڑا ہوتا ہے اس کے ادگر خاندان جڑا ہوتا ہے جب وہ ایک خاندان میں سے ایک بڑا گزر جاتا ہے سارے بہن بھائی آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری شاید سیاسی گرومنگ کے ساتھ ساتھ ہم ہماری سماجی گرومنگ ہے نا وہ بھی اس قسم کی ہے کہ ہم مورسیت کے قائل ہیں مورسیت کے لئے کہ ہم چلتے ہیں ایک ڈی سی کا بیٹا چاہتا ہے کہ میں بھی سیول سیروس میں جاؤں پولیس آفیسر کا بیٹا چاہتا ہے کہ میں بھی پولیس سیروس میں جاؤں سیاستدان کا بیٹا سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے مجھے سیاست میں آگے جانا چاہیے یہ خرابی ہے اس میں کہ ایک ہی خاندان یہ ایک ہی فرد کی لوگ آگے آ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ خرابی آپ کے سسٹم کا حصہ بن چکی ہے ان لیڈرشپ کی موجودگی میں کوئی نئی پارٹی مرڈ ہو سکتی ہے ابھی اس نئی پارٹی جو آج کے لانچ ہوئی ہوئی ہے تو ان کے کوئی کامیابی کے امکانات آپ کے میرے خیال میں جب تک سیاستدان اسٹیبرشمنٹ آپ کی عدالتیں مل بیٹھ کر یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ سیاست کے جو ہے وہ رولز کیا ہوں گے الیکشن رولز کیا ہوں گے اس وقت تک سیاست ایسی رہے گی آپ کو یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ میڈل کلاس آگیا سکے آپ کو یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ پیسے کے بغیر سیاست ہو سکتی ہے آپ کو یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ جو رولز ہیں الیکشن کمیشنہ پاکستان کی اس کو اپر عمل درامت نہ ہوا تو سیاست سے آؤٹ ہو جائے گا بد قسمتی سے ہم کہتے ہیں دس لاکھ رپے خرچ کی ہے میں نے لیکن اس نے پچاس کروڑ خرچ کی ہوتے ہیں اب جس کے پاس پچاس کروڑ نہیں ہے وہ ٹکٹ بھی نہیں لے سکتا وہ الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا اس لیے میڈل کلاس جو ہے وہ سیاست سے آؤٹ ہو چکی ہے اب یہ عمرہ کا جو ہے یہ ڈپارمنٹ رہ گیا ہے اب امیر آدمی سنتکار تاجر بڑا زمیدار یا بڑا پراپرٹی ٹائکون یہ سیاست وہ لوگ کر رہے ہیں اگر یہ سیاست وہاں سے نکال نہیں ہوتی تو شاید پھر کم از گم آپ سمجھتے کہ اس سیاست میں بہتری آ سکتی ہے انتخابات کا بہت آج کل چلچہ ہے کہ انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے کہ نگران گورممنٹ آئے گی آپ کے خیال میں اگر آج پری اینڈ پیر الیکشن ہوتا ہے تو کسی گرمنٹ آئے گی اگر الیکشن بالکل کسی کی مداخت نہ رہے تو آج کی حالات میں میرے خیال میں آپ سمجھیں کہ بڑی ڈیوائیڈ قسم کی جو ہے وہ آپ کو پاس آئے گا مینڈیٹ امران خان صاحب پنجاب کے اندر پپولر ہوں گے کے پی کے اندر پپولر ہوں گے سندھ کے اندر ان کو ووٹ نہیں پڑیں گے ملچستان میں ان کے پاس کوئی ووٹ سیٹ نہیں ہوگی اس لیے اور پنجاب بھی ایک ٹف کمپیٹیشن سے اسے گزرنا پڑے گا یہ جس ایک محول بنا ہوئے لیکن شاید امران خان صاحب کو نوے اور دس کی ریشو پہ چلے گئے ہیں میں گراؤنڈ ریالٹی پہ اگر بات کروں تو میں نہیں سمجھتا بھی اس پوزیشن پہ وہ گئے ہیں آج اگر بالکل فری اینڈ فری الیکشن کروا دے کوئی مداخل نہ ہو تب بھی امران خان صاحب کسی سہارے کے بغیر کسی تیگر پارٹیوں کو ساتھ ملائے بغیر حکومت نہیں بنا سکتے اور اگر آج بھی مجھے نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بغیر کسی اطاعت کی حکومت بنا سکتی ہے نہ پیپرز پارٹی صورتحال میں ہے کہ وہ یہ پلوٹیکل اتنی بڑے ڈوین ہو چکی ہے اب مجھے بتائیے نیم ملچستان کے اندر کیا ہوئے ملچستان کے اندر پیپرز پارٹی بچی ہے یا لوکل جماعتیں بچی ہیں نون لیگ اور پی ٹی ای وہاں سے فارغ ہو گئی سندھ کے اندر پیپرز پارٹی موجود ہے پی ٹی ای اور نون لیگ وہاں سے فارغ ہو چکی ہے کیے پی کے اندر جو ہے اس وقت بڑے دھڑے جو تھے جو امران خان صاحب کی کامیابی کا سبب بنے تھے پرویز خٹک صاحب ہو محمود خان صاحب ہو ترکی ہو یہ سارے ان علاقوں سے لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں وہاں بھی ایک ڈیوائیڈ قسم کا مینڈیٹ سامنے آ جائے گا پنجاب میں بھی آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ جا چکے ہیں میاں نواشی خود مجبور تھے ان لوگوں کو ٹکٹ دینے کے لیے انٹیر پنجاب کی سیاست میں تو کوئی ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی پارٹی واضح ایک سریعت کے ساتھ جیت سکے گی صحیح ہوگا لیکن اتحادوں کی سیاست ہوگی اور یہی اتحادوں کی سیاست کے حکومت بنے گی اتحادی حکومت بن سکتی ہے کوئی فل مینڈیٹ کے ساتھ کوئی بھی مداخت اگر نہ ہو تب حکومت جو ہے تب بھی بنتی دکھائی نہیں دیتی لیکن اصل سوال یہ ہے کہ پولٹیکل حکومت بننے کے بعد بھی کیا مسائل آپ کے حل ہوں گے ایک بڑی تلخ بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس نحج پہ جا چکی ہیں کہ جان لگتا نہیں ہے کہ یہ وامی مسائل حل کر سکیں ایسا یہ فیئر اناف ایک آخری سوال میں رہا ہے لیکن اس سے پہلے اگر قبلدین بھائی کو آپ نے کوئی بات چیت کرنی ہے جی پایدہ اٹھا کے پرٹیکل سائنس کے سلوئنٹ ہیں آپ نے میڈل گلاس کی سیاسیت کی بات کی ہم نے کراچی میں دیکھا ریس انٹ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں کے میڈل گلاس سے حافظ نعیم و روان کی صورت میں ایک لیڈرشپ اوبر کے آئی تو اس کے ساتھ پھر جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے دیکھیں میرے خیال میں حافظ نعیم صاحب نے محنت کی انہوں نے ایشیوز کو اٹھایا کراچی کے مسائل بہت بڑے ہیں اس کے وقت سے انہیں پاپولارٹی ملی وہ اس کو اس طریقے سے اتنی پاپولارٹی نہیں مل سکی کہ وہ بڑا واضح اکسریہ سے کراچی میں جیت جاتے ہیں اگر کلی لمبی لیڈ ہوتی تو پیپلز پارٹیکلی یہ مینج کرنا مشکل ہو جاتا اور پھر پی ٹی آئی میرے خیال میں حافظ صاحب کا ایک علمیہ یہ ہوا بیڈ لگ آپ سے کہہ لیں نائن میں ہی ہو گیا سارے واقعات ہو گئے پی ٹی آئی دباؤ کا شکار ہو گئی اور پی ٹی آئی کے ووٹ جو ہے ان کے پاس جو جانے کے مکانات تھے وہ نہیں گئے تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے لیے مینج کرنا الیکشن آسان ہو گیا پیپلز پارٹی کا آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا منڈیٹ کنا ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگی بھی کہہ رہے ہیں حافظ صاحب نے عمران خان صاحب تصویح کی چھوائی تھی اس لیے وہ آر گئے ہیں یہ بھی رہا ہے کہ انہوں نے اپنا وزن دوسری پڑھلے میں ڈال دیا تھا سیابشمنہ محرات ہو گئی میں نہیں کرنا چاہیے تھا جو ملک کے اس وطحالات ہیں سیاسی حالات ہیں میری ذاتی رہا ہے کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مینیج کر لیا جب مینیج کرنا آسان ہو گیا تو وہ مینیج کرنے میں کامیاب ہو گئے اگر پی ٹی ای ان کے ساتھ اسی طریقے سے کھڑی رہتی نو مہی کا واقعات نہ ہوئے ہوتے پی ٹی ای کے اوپر دباؤ نہ ہوتا ان کی گفتاریاں نہ ہوتی ان کے لوگ بھاگے ہوئے نہ ہوتے اور پولیٹیکل دباؤ ان کے اوپر نہ ہوتا تو شاید حافظ صاحب کے لیے الیکشن جیتنا کراجی جو کہ ایک شہری علاقہ ہے تو یہاں پہ ہمیں پتا چل گیا کہ کس طرح سے پیپلز پارٹی مینیج کرتے ہیں سندھ میں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ ہے سندھ کا منڈیٹ ہے تو آپ کے شال میں یہ کتنا بزن ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس واقعی منڈیٹ ہے وہ تو پر اسی طرح منڈیٹ کیا ہے پورے سندھ کو میں سمجھتا ہوں سندھ کے اگر آپ قومی سیاست کی بات کریں سندھ کے دو بڑے مجرم ہیں ایک مجرم نوازشی صاحب ہے ایک مجرم عمران خان صاحب ہے دونوں نے اپنے اقتدار کے دوران سندھ کو اگنور کیا یہ آخری پرائیم سٹر شپ عمران خان صاحب کی اور میاں نوازشی کی ان دونوں ادوار کے دوران سندھ کو ہم نے محروم رکھا نہ میاں نوازشی جا کے سندھ کے اندر بیٹھے نہ میاں نوازشی نے سندھ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی وہاں پہ پارٹی کو نہ تنظیم مضبوط کی نہ وہاں لوگوں کو اس طریقے سے نمائندگی دی گئی نہ سندھ کے اندر کسی بڑے منصوبے کا کریچی شہر کے لئے کچھ منصوبے ہیں نہ اس ہوئے لیکن سندھ کے اندر انٹیئر سندھ کے اندر جا کے ان جماعتوں نے کوئی کام نہیں کیا عمران خان صاحب کو موقع ملا عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو کریچی تک محدود رکھا عمران خان صاحب بھی سندھ نہیں گئے پیپلز پارٹی کو ایک واقور ملتا رہا ہے آج بھی مل رہا ہے دونوں جماعتیں وہاں اپنا وجود نہیں رکھتی پی ایمل این اور پی ٹی آئی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اندر انہوں نے سندھ سے کسی جگہ پہ جا کے الیکشن جی سکے پیپلز پارٹی کے لئے یہ سب سے آسان موقع ہے کہ وہ ان دونوں پارٹیوں کی ادھم وجودگی میں آسانی سے الیکشن جی سکتی ہے صحیح ہے آر لاست سوال میرا ملک صاحب بھی آپ کی موجود کا فائدہ اٹھاتا ہے ایک بڑے اپر مانے کے اوپر میڈیا سٹوڈنٹس ہیں وہ آج مختلف داروں میں میڈیا کی ڈگری پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا ایکسپیکٹیشنز لے کر اس میڈیا انڈسٹری میں ہیں آپ ان کے لئے کیا کوئی رہنمائی دینا چاہیں گے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اینکر بننے آ رہے ہوتا ہے بہت سی توقعات لے کے آ رہے ہیں لیکن آگیا کہ ان کو ظاہر ہے ڈسپوائنمنٹ کے سامنا کرنا پڑتا ہے تو میڈیا سٹوڈنٹس کے لئے اگر آپ کو پیغام دونا چاہیں تو پلیز دیکھیں میں سمجھ دوں کہ اگر آپ کے پاس پیشن ہے اور آپ کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے اندر جدو جد کرنا چاہتے ہیں میڈیا میں بھی بڑی گنجائش ہے ایسا نہیں گنجائش نہیں ہے ریپورٹر میں بڑی گنجائش ہے انوستگیٹر کے ریپورٹر کے لئے آپ بات کریں ملک میں چند پانچ سات دس نام لیے جا سکتے ہیں اور اگر آپ انوستگیشن میں کام کریں تو جا کے میرے خیال مچھی سٹوریز آپ دیں تو آپ کے راستے بنتے چلے جاتے ہیں ہمارا یہ کلچر نوجوان کا جو ہے نا سوچ ہے کہ جی راستے کوئی نہیں ہیں ہمیں کوئی آگے نہیں بڑھنے دیتا ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا آپ کے پاس بے شمار راستے ہوتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو ایک لانگ ٹرم جو ہے وہ سوچ کے ساتھ میدار میں ہوتے رہیں ہم سوچیں کہ ہم جاتے ہی کوئی شخص کے کہتا ہے مجھے احمد میر بنا دیں تو ایسا ممکن ہے اس کے پیچھے تیس پینتی سال کا ایک سفر ہے ایک سٹرگل ہے اگر آپ اس کے مطابق لوگ کام کریں اور ینگ سٹرز کو یہ کہنا چاہیے پھر ان کا کنٹنٹ پر فوکس ہو ہمارے نوجوان پڑھنے لکھنے پر توجہ کم دیتے ہیں ریسرچ پر کم توجہ دیتے ہیں لیکن وہ گلیمر کی دنیا دے کہ ٹی وی پہ بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں کہ شام سے پہلے مجھے بٹھا دیں تو وہ پھر مشکل راستہ ہے اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ آپ سٹرگل کریں آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ لگائیں جہاں آپ آسانی سے اپنے گول اچیو کر سکتے ہیں یہ مارکیٹ اوپن ہے دیکھیں آپ میڈیا سٹیڈیز آپ کی پی آر اس میں آتی ہے آپ ایڈوٹیزمنٹ اس میں آتی ہے آپ کی سٹوری رائٹنگ اس میں آتی ہے بے شمار ہر ڈپارمنٹ میں آپ تو کمیونکیشن آفیسر چاہیے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں اس ڈگری کا اچھے طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے بینکوں کو چاہیے ہوتے ہیں اب تو ہر ڈپارمنٹ میں آپ پبلک ریلیشننگ آپ ایک ایسا سبجیکٹ بن چکا ہے جس میں کسٹمر ریلیشنگ کیا ہے پبلک ریلیشنگ ہے تو میرے خیال میں اگر اس کو یوٹیلائز کیا جائے سوائے سوچ کے صرف میں نے انکر ہی بننا ہے اگر اس سے ہٹ کے اگر سوچ رکھی ہے تو بڑی اپرچونٹیز موجود ہیں اگر ہم آج سے ایک سال بعد دن دکھیں تو سنیریو یہ ہوگا کہ الیکشن ہو چکے ہوں گے سپریم بورڈ کے جو چیف جیسس ہیں وہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب آ چکے ہوں گے آرمی چیف جیسے ہیں وہ حافظ صاحب ہی ہوں گے آپ کے خیال میں اگلے ایک سال بعد کیا سنیریو ہوگا جیسے فائد عیسیٰ کے بارے میں بڑی کنٹرویرسی سے ایک دفعہ ہوگی ریپرنس ہو گیا اور ساری چیزیں ہیں ان کو کنٹرویرسی بنایا گیا ان کے بارے میں آپ کی کیا رہے اور آپ کے خیال میں کیا سنیری ہوگا آگ سے ایک سال بعد میرے ہمیں کمپلیکس صورت آلہ اتنی آسان ابھی بھی نہیں ہے اگر آپ سوچیں کہ چیزیں بڑی کلیارٹی کی طرف چلی گئیں یہ ایسا نہیں ہے جیسے فائد عیسیٰ آتے ہیں جو ان کا ماضی میں جو ان کا اپروچ رہی ہے آئین کے حوالے سے یا ڈیموکریٹک سسٹم کے حوالے سے ان کی سوچ بڑی واضح ہے اب کچھ فیصے کنفلکٹ میں ضرور جا سکتے ہیں دیکھیں اگر الیکشن نہیں ہوتے الیکشن اگر موخر ہو جاتے ہیں دوزار چوبیس تک چلے جاتے ہیں ایک نئی تنقید شروع ہو جائے گی عدلیہ نے اس کو کیوں ویلیڈ ہونے دیا پھر اگر الیکشن نگران حکومت آتی ہے تو نگران حکومت اتنے عرصے کیلئے کیوں اپنے آپ کو طوالت دے سکتی ہے پلٹکل پارٹیز چاہتی ہیں کہ فوری الیکشن ہو جائیں عمران خان صاحب الیکشن میں موجود نہیں ہوتے ان کا ایک اپنا سٹانس ہوگا آپ کی طرح میں نگران نگران نوے دن میں الیکشن کروا دے گی مجھے لگتا نہیں ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہو کہ مجھے لگتا ایک دوسرے کوئی کاٹنے کو پھیر رہی ہے پھر کیا ہوگا اگر الیکشن نہیں ہوں گے کوئی بھی کوئی مارڈل ایسا آئے پاکستان کو نکالنے کے لیے کسی ایسے مارڈل کی طرف چلے جانا چاہیے جس سے آپ کے بیسک مسائل حال ہوں چھوٹی سے میں آپ کو تین چار مسائلیں دے دیتا ہوں آپ ٹیکس کلیکشن نہیں کر سکتے اس لیے کہ بڑے بڑے مافیس بیٹھے ہوئے ہیں اسمول کے اندر آپ کسی شعبے کو پر ٹیکس نہیں لگا سکتے اس لیے کہ ان کے اپنی اپنی تنظیمیں بنی ہیں جو پولٹیکل الیکٹڈ لوگوں کو بلیک میل کرتی ہیں اگر ہمارے شعبے میں ٹیکس لگا دیا اب ہم آپ کی پارٹی کے ایسی تحصیح کر دیں گے یہی فیس کرنا پڑا عمران خان کو یہی فیس کرنا پڑا نواز شیف صاحب کو یہی زدادہی صاحب کو فیس کرنا پڑا آج تک اسی طریقے سے آپ اس ملک کے اندر بنیادی فیصلے آپ دیکھیں سٹیل میل آپ بیچنے سکے ریلوے کو پریورٹائز نہ کر سکے پی اے اے کو آپ پریورٹائز نہ کر سکے اس لیے کیوں نہیں کر سکے ہر سیاسی جماعت اپنے پریورٹیکل ایجنڈا لے کے میدان میں آ جاتی ہے بڑے فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے ان لوگوں کے ثروح جنہوں نے الیکشن کے میدان میں نہیں جانا ایک سیاستدار یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے یہ فیصلہ کر لیا تو یہ جب پندرہ ہزار ملازمین ہیں یہ مارے خلاف ہو جائیں گے اس لیے اس کو بلیک میل ہونا پڑتا ہے یہ بار ٹھیک ہے کہ پریورٹائز نہیں ہونے گیا گیا پولٹیکل گرمنٹ میں پریشر آ لیتا ہے عوام کا بھی اور ملازمین کا بھی لیکن وہ اس کی جیسٹیفکیشن تو نہیں ہو سکتی کہ آپ پولٹیکل گرمنٹ کو لپیڈ دیں اور الیکشن ہی نہ کرویں آپ کے خیال میں اس کی آئین میں کتنی مجائشہ ہے کہ آپ الیکشن ہی نہ کرویں اس کو مزید طول دیتے جائیں اور ایک نمگران سیٹپ یہ ایک ٹیکنگریٹری سیٹپ جائے وہ پاکستان پہلے ہم کونس آئین کے مطابق چلتے ہیں کتنی چیزیں آئین کے مطابق کرتے ہیں میرے خیال میں فلیکسیبیلٹی رہی ہے ہمارے پاس ماضی میں بھی یہی عدالتیں آپ کو ویلیڈیٹ کرتی رہی ہیں مشہر سب آئے تھے آئین کو لپیڈ کے آئے تھے نا جی تب ہی عدالتوں سے لوگوں نے حلف بھی لے لیے تھے میرے خیال میں دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کچھ ایکسٹرا آرڈنی آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے میں مانتا ہوں آئین کے مطابق چیزیں چلنی چاہیے لیکن اگر آئین کے مطابق نہ چل سکیں تو کیا کرنا پڑے گا آج دیکھیں آج آپ کے ہاں جو صورتحال ہے سمگلنگ آپ نہیں روک پاتے آپ کیا صورتحال یہ ہے کہ آپ اس ملک کا ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پاتے آپ کیا صورتحال یہ ہے کہ آپ جالی عدویات بننے سے نہیں روک پاتے آپ بجلی چوری نہیں روک پاتے اگر صرف اس ملک کی بجلی چوری روک لی جائے آپ کا تھرٹی تھری پرسنل بل آپ کا کام ہو جائے گا یعنی چوری بجلی جاری ہے آپ ساری عمری سی چکی میں پسے رہیں گے اور ایک ایم این اے کے پاس اگر چور بجلی چوری والا پکڑا جائے وہ اس کو چھڑانے کے لیے وہ تھانے پہنچ جاتے ہیں اس لیے کہ اس کے ووٹ ہے وہ کہتا ہے میرے گھر کے چار دار ووٹ ہے ہماری فیملی کے ہم آپ کی ایسی تحسی کر دیں گے اس کو بلیک میل ہونا پڑتا ہے ایک ایسی حکومت جسے انتخابی میدان میں نہ جانا پڑے وہ بڑے فیصلے کر کے چلی جائے اس کے بعد ملک میں انتخاب آدم چاہیے یہ بڑی غیر آئینی بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ہونی چاہیے آئندہ کے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی اس ملک کو ایک پرڈی پہ لگانا پڑے گا اچھلے دور حکومت میں جو جسٹس قاضی فائز کے ساتھ ہوا اس میں صرف عمران خان کا رول تھا یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا اگر اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا چلے عمران خان صاحب کو کندہ دینے کی کیا ضرورتی سوال یہ ہے کہ اگر لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی میں نے پہلے کہا ہے لڑائی بڑوں کے اتری عمران خان صاحب خود کے درمیان کارتے ہیں اس کے بعد کیا فائدہ ہوا ہے میں کہا جی نہیں جی میری اس میں غلطی تھی میں نے یہ نہیں کیا آپ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف آپ کو کوئی گولی مار دیتا ہے حکومت سے نکال دیتا ہے نا چلے تو وہ اگر سے بھی اب نکل گئے کسی طریقے سے آپ نکلتے ہیں نا آپ کہتے ہیں جی جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے میرے اوپر دباؤ تھا میں نے انکار کر دیا اس وقت تو آپ یعنی وہ کردار ادا کر رہے تھے جو پاکستان کی تاریم میں آپ سے ارز کروں شاید یہ بہت سارے لوگوں کے لیے تکلیف دے بات ہوگی میاں نواز شیف زرداری فوج کی سپورٹ سے فوج کے ساتھ مل کے ملک کے اقتدار کے اندر رہے ہیں ماضی میں بھی آج بھی شاید ان کو سپورٹ حاصل ہے لیکن جس طریقے سے عمران خان صاحب نے کردار دا کیا شاید اس کی مثال بھی کامی ملتی ہے میں آپ کو پوری چیزیں گنوا سکتا ہوں کن کن چیزیں عمران خان صاحب سرنڈر کرتے چلیں گے انہوں نے ہر چیز حوالے کر دی اسٹیبلشمنٹ کی جب اب ہر چیز ان کے حوالے کر دیں گے اور پھر آپ سے وہ فیصلہ کروا لیں گے تو پھر آپ چمپین نہ بنیں پھر آپ مت کہیں کہ جی میں نے بڑا یہ کام کیا اور میں بڑا دلیر آدمی تھا چلیں سب سے اہم بات تو یہ کی جاتی ہے نا کہ باجوہ صاحب میری حکومت ہٹا رہے تھے باجوہ صاحب میرے خلاف سادش کر رہے تھے تو آپ کے پاس تو آخری دن بھی چانس تھا آپ سیکھ کر سکتے تھے کر لیتے ہیں نا حمد پیدا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں میں نے باجوہ صاحب نے میری حکومت گران نہیں کہ کوشن میں ملوث تھے میں نے ان کو حکومت سے اٹھا دیا پھر آپ کی حکومت چلی جاتی لوگ مانتے ہیں آپ دلیر آدمی ہیں آپ آخری دن تک منتے ہیں سماجت کرتے رہے کہ میری حکومت بچ جائے کسی نے کس طریقے سے کبھی اب تیارہ پکڑ کے ایمکم کے پاس جا رہے تھے کبھی اب تیارہ پکڑ کے لاہور چودی صاحبان کے پاس آ رہے تھے کبھی اب کسی کے پاس جا رہے تھے جب آپ اپنی حکومت بچانے کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کر رہے تھے تو اس سے پہلے یہ بڑے فیصلے کر لیتے میرے خیال میں ہر شخص ہمارے ہاں دلیر ہم ٹی وی پہ ضرور ہوتے ہیں لیکن ڈرائنگ روم میں جا کے ہم ساری دلیری ہماری نکل چکی ہوتی ہے بہت سے لوگ اپرائٹ بندہ سمجھتے ہیں اور بہت سے لوگ نہیں سمجھتے آپ کی ان کے بارے میں کیا اسیسمنٹ ہے میں سمجھتا ہے فائزی صاحب کا جو ماضی کا ان کا جو رول ہے وہ بہتر رہا ہے انہ نے اچھے طریقے سے اپنا کام کیا لیکن آپ دیکھیں اس میں بھی کازی فائزی صاحب اچھلے ایک سوہ سال سے کسی عدالتی فیصلوں کا حصہ نہیں ہے یعنی چیف جسے صاحب نے ان کو کھڑے لین لگا دیا یعنی یہ اس ملک علمیہ ہیں کہ ہمارے ہاں اتنی ڈوین میں نے جو آپ سے کہا نا کہ میں اس لیے کبھی کبھی مایوس ہی ہوتی ہے پورے سسٹم سے کہ عدلیہ میں اتنی ڈوین ہیں کہ آپ کسی بینچ کا حصہ نہیں بنانا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی کے جج لانا چاہتے ہیں آپ مختلف چیمبرز کے وقلا کا کیا مسئلہ ہے وقلا چاہتے ہیں بڑے بڑے چیمبرز والے میری چیمبر کا جج بن جائے وہ تو ہے لیکن کائی صاحب بھی تو ازرداری صاحب کے پہلوں میں جا کے بیٹھ گئے تھے نا وہ بھی تو ایک اچھا میسیج نہیں کیا اس سے قومی سمبلی میں جانا نہیں نہیں میرے خیال ہے پارلیمنٹ میں ان کو بلائے گیا تھا چیف جسرح پاکستان کو بلائے گیا تھا اچھا کیا تھا قاضی فاز عصر صاحب نے جا کے اپنی بات آئینے اور قانون کی بات کی تھی ایک سپیشل سیشن کے اندر اگر چیف جسرح پاکستان کو بلائے جا رہا ہے قاضی فاز عصر صاحب کو بھی بلائے جا رہا ہے ان کو جانا چاہیے تھا میرے خیال میں اس پر کوئی ایسی حرج بھی بات نہیں ہے یہی مسئلہ ہے یہ ڈائلاغ ہونا چاہیے میں کہتا ہوں عمران خان کے فوج کے نواز شی صاحب زرداری صاحب ان سب کے مابین ڈائلاغ ہوں ڈائلاغ کر کے آپ کسی نتیجے پر نکلیں گے نا راستے بند کر کے آپ کیسے چلیں گے راستے بند کر کے آپ ایسے سے گروپ براتے چلے جائیں گے یہ عدلیہ کا اپنا دھڑا ہے یہ فوج کا دھڑا ہے یہ فوج مخالف دھڑا ہے یہ جناب نونلی کا دھڑا ہے تو اس طرح سے اتنی ڈوین آپ کو ملک کے لیے کسی اچھے فیصلے کرنے کی طرف نہیں لے کر جائیں گے بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے اتنا وقت کا اور رات کے اس پہر یہاں دیر تک بیٹھنے کا بہت شکریہ آپ کا بھی دیکھنے کا کوئی بات اچھی لے گئی ہو بری لی ہو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور گیس ریکمینڈیشن ہوں فیس بک پہ لے رہے ہیں اس سوال سے بھی ضرور ریکمینڈیشن دیجئے گا انشاءاللہ آپ سے اگلی اپیسٹ میں ملاقات ہوتی ہے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم